وَنُسَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا صَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْزَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَتَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَعَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنْ تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمٌ صدق الله العصيب رب نشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقمتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ تغابل کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دس مدنی صورتوں کا جو ایک گلدستہ ستائیسوے پارے کے آخر سے شروع ہو کر اٹھائیسوے پارے کے اختتام تک چلتا ہے ان میں یہ آٹھویں صورت ہے دو صورتیں ابھی بقایا ہیں صورت الطلاق صورت التحرین لیکن یہ کہ ان صورتوں میں جو پانچ صورتیں مصبحات کہلاتی ہیں جن کا آغاز ہوا ہے صبح للہ یا یصبح للہ کے الفاظ سے اس سلسلے کی یہ آخری کڑی ہے سب سے پہلی صورت حدید پھر صورت الحشر پھر صورت الصف پھر صورت الجمعہ اور یہ آخری صورت التغابل اول و آخر کے مابین بڑی گہری مشابہت ہیں وہ مشابہت آپ پہلے دو درسوں میں نوٹ کر چکے ہیں کہ صورت حدید میں پہلی چھ آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے زمن میں انتہائی جامع مقام ہے قرآن حکیم کا بلند ترین علمی سطح پر بحث ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں وہ مشکل ترین آیت بھی ہے قرآن مجید کی ہوا ال اول و ال آخر و الظواہر و الباطن و ہوا بکل شاید علی یہاں ہم نے دیکھا کہ پہلی چار آیات اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بیان پر مستمیل ہیں پھر وہاں ہم نے دیکھا تھا یاد ہوگا کہ ان چھے آیات کے بعد آمنوا باللہ و رسولہی و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیہی ساتھویں آیت تھی یہاں یہ ہے کہ چار آیات کے بعد تین آیتیں اور آئیں تھی جس میں ایمان بالرسالت اور ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کا بیان بھی آیا پھر آیت آئی فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْنُورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيءْ خبیر تو بہت ہی مناسبت چلی آرہی ہے البتہ اس میں ایک بات آج نوٹ کر لیجئے سورہ حدیث کی ابھی جو میں نے آیت آپ کو سنائی اس میں دو چیزیں آئیں آمنوا اور انفقوا ایمان لاو اور خرچ کرو دو چیزیں کھپا دو لگا دو اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پرکار کے یہ دو ٹانگیں جو ہوتی ہیں کھول دی جائیں اس طرح یہ آمنوا اور انفقوا کو کھول دیا گیا ہے اور درمیان میں بہت سے تقاضے جو ایمان کے ہیں انہیں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے لہذا صورت ختم ہوگی اسی مضمون پر چونکہ میں نے آیت جو ہے آخری آیت تک پڑھ دیا ہے وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوْقَ شُحْحَ نَفْسِهِ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اِن تُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ آخری مضمون یہی ہے تو آمنوا اور انفقوا لیکن اس کے درمیان ایمان کے کچھ اور تقاضے ہیں کچھ مضمرات ہیں جنہیں کھول کر بیان کیا لیا وہ اس کا بیان جو ہے ہمارے ہاں دو درسوں میں مکمل ہوگا یہ جو آٹھ آیات ہیں دوسرے رکوع کی پانچ کا مطالعہ آج ہم کریں گے بقیتین انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے ایک بات جو میں نے پہلے بھی ارز کی تھی بس اس کا یادہ کر دوں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اس صورت کے جو دو رکوع ہیں ان کے مابین تقسیم جو ہے میں نے کئی برتبہ آپ کو بتائی ہے پہلے رکوع میں ایمان کا بیان اور ایمان کی دعوت دوسرے رکوع میں ایمان کے تقاضے اور ان کو پورا کرنے کی پرزور تلقیم پہلے رکوع کی دس آیات میں سے سات آیات میں ایمانیات سلاسہ کا بیان نیریشن اور اس کے بعد اب یہ ایمان کی دعوت ہے تین آیات میں یہ جو آٹھ آیتیں ہیں دوسرے رکوع کی ان میں بھی پانچ آیات میں ایمان کے مزمرات اور تقاضے ان کو کھول کر بیان کر دیا اب اس کا تقاضہ شروع کیا کہ اگر واقعاً ایمان لائے ہو تو پھر اب یہ تقاضے پورے کرو ایک لفظ جو میں نے ابھی استعمال کیا ہے ایمان کے مزمرات اور اس کے تقاضے یہ کون سے ایمان کے مزمرات ہیں ایک ایمان ہے قانونی ایمان اقرارم باللسان ایک ایمان ہے حقیقی ایمان جو قلبی یقین کی صورت اختیار کرے یہاں بحث اس قانونی ایمان سے نہیں ہے اور حقیقی ایمان ہے وہی جو دل میں جاگزی ہو جائے یقین کی صورت اختیار کر لے یقین پیدا کرے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھٹی ہے فکفوری وہ ایمان در حقیقت کیا ہے جرمن زبان کی ایک اسطلاح ہے فلسفے کی ویلٹن شوانگ یہ کائنات کی تعبیر ہے یہ ایک نظریہ ہے کائنات کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں اپنے بارے میں اپنی زندگی کی حقیقت کے بارے میں ان چیزوں کو ماننے کے بعد لازمان کچھ تقاضے ہیں اس کے اس شخص کا تصور کیجئے جسے یقین ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر آن میرے ساتھ ہے وہ علا کل شئین قدیر ہے بکل شئین علیم ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں کوئی شئے اس کی قدرت سے خارج میں اور مجھے مرنے کے بعد لازمان اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کی جواب نہیں کرنی ہے میرا محاسبہ ہو کر رہے گا پھر مجھے اس کا بدلہ مل کر رہے گا پھر اللہ نے بڑا مجھ پر فضل کیا ہے کہ اگرچہ اس نے مجھے عقل سے نوازا میرے اندر بدی اور نیکی کا ایک شعور بدیت کیا مزید اس نے فضل کیا اپنی کتابیں نازل فرمائی اپنے برگزیدہ بندوں پر وحی کے ذریعے سے اپنی ہدایت جو ہے حصال فرمائی اور ان کو معمور کیا کہ وہ اپنے قول سے اپنے عمل سے اپنے فعل سے اپنی صیرت سے اپنے کردار سے اس راہِ ہدایت کو مبرہن کردیں واضح کردیں روشن کردیں یہ ہے تین چیزیں جن کو مان کر کوئی شخص مسلمان بنتا ہے لیکن ماننے ماننے کا فرق ہے ایک ماننا ہے صرف ماننے کے درجے میں مان لیا اقرارم باللسان اس صورت میں تو صورت صف میں جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قول کچھ اور اور عمل کچھ اور قولاً ایمان بالآخرہ اور عملاً سارا ایمان دنیا پر ہے ساری دور دھوپ دنیا کے لیے ہے ساری انسان کی سعی و جہد دنیا کے لیے ہے اس کے لیے حلال حرام کی تمیز بھی وہ ختم کیے بیٹھا ہے کہتا ہی ہے کہ میں آخرت پر ایمان رکھتا قولاً ایمان ہے اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر اللہ کے قانون پر حقیقتاً زندگی میں نظر آ رہا ہے اسے پروائی نہیں ہے کہ قرآن نے کیا حکم دیا قرآن نے کس شے کو حلال ٹھہرایا کس کو حرام ٹھہرایا کچھ پروائی نہیں ہے کہ اللہ نے کہ عوامر کیا ہے نواہی کیا ہے تو جس پر تفسرہ کیا گیا بڑا بھرپور کہ تو وہ تو ہے معاملہ علیدہ اس سے بحث اس وقت نہیں ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے تصور کیجئے ایک ایسے شخص کا جس کے دل میں یقین ہے جس کا سینہ نور ایمان سے منور ہے جس کے بارے میں سورہ حدیث کی وہ آیت آپ نے پڑھی کہ اللہ نے اسے تاریکیوں سے نکال لیا ہے نور ایمان میں اللہ انہیں لے آیا ہے اب ان کی زندگیوں میں کیا نتائج نکلنے چاہیے اس ایمان کا کیا نتیجہ مترتب ہونا چاہیے ان کی سوچ پر ان کے نکتے نظر پر ان کے زاویہ نگاہ پر ان کے ویلیو سٹرکچر پر ان کے نظام اقدار پر ان کے طرز عمل پر آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ نکتے نظر ہو واقعیتاً انسان کا اور پھر زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے ایک شخص وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں است کوئی دوسری زندگی نہیں ہے وماہیا نہیں ہے کوئی زندگی مگر یہی دنیا کی زندگی ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں کوئی ہمیں مارنے والا نہیں سوائے گردیش فلک کے کیا آپ سے آپ چکی چل رہی ہے پیس رہی ہے باقی یہ کہ کسی نہ ہستی کو ہم مانتے ہیں کہ خالق ہے اور مدبر ہے نہ کسی دوسری زندگی کو مانتے ہیں اب اس کا ایک نتیجہ نکلے گا اس کی زندگی میں بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نہیں است اب جہاں بھی ہاتھ پڑ سکتا ہے ڈالو جو عیش کر سکتے ہو کرو اس چکری میں نہ پڑو کیا جائز ہے کیا ناجائز کیا صحیح کیا غلق بےوقوفی ہے زیادہ سے زیادہ دنیا میں جو نظام احتساب ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو یہاں کے پولیس پرچے کا حفاظت کر لو کہیں باقی یہ کہ آگے گی کوشتاش تو کوئی ہے ہی نہیں ایک وہ شخص سے جو سمجھتا ہے کہ یہ تو زندگی جو ہے بڑی عارضی سی زندگی ہے اصل زندگی تو وہ ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَحِيَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا جس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے اب اس کا ویلیو سٹرکچر بھی کوئی بدل جائے گا اس کی سوچ بدل جائے گی اس کی زندگی میں اس کے طرز عمل میں ایک انقلاب آ جائے گا تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے لیکن آج جو پانچ آیات ہمیں پڑھنی ہیں ان میں ایک عجیب سائنٹیفک انداز میں ایک عجیب ترتیب میں پانچ سمرات یا نتائج اب میں نے مزمرات کہے تھے اور اب سمرات کا نمز استعمال کر رہا ہوں مزمرات کسے کہتے ہیں کوئی چیزیں کسی شہ میں پوشیدہ ہیں نظر نہیں آ رہی پوشیدہ ہیں مزمر کہتے ہیں چھپی ہوئی شہ زمیر ہمارے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت ہے زمیر ہے چھپی ہوئی شہ تو مزمرات ایمان کے ہیں ایمان میں امپلائیڈ ہیں کچھ چیزیں جنہیں کھول کر یہاں بیان کیا جا رہا ہے وہ اس کے مزمرات ہیں اسی طریقے سے اس کی مثال سمجھ یہ جیسے کہ کلی ہے اس کے اندر پتیاں ہوتی ہیں لیکن بند کلی ہے پتیاں نظر نہیں آ رہی پتی وہ کلی کھلتی ہے وہی پتیاں جو موجود تھی نمائع ہو گئی کہیں باہر سے نہیں آئی ہے لیکن پہلے وہ ظاہر نہیں تھی اب ظاہر ہو گئی تو جو شہ مزمر ہے اسے اسے ظاہر کرنا اور دوسرا لفظ استعمال کیا سمرات یہ بڑا اہم لفظ ہے دیکھئے جب آپ دیکھتے ہیں کہ عام کا درخت ہے تو وہ درخت ایک تدریج کے ساتھ ارتقاء کرتے ہوئے پروان چڑھتا ہوا جاتا ہے پھر اس میں عام لگتا ہے اگر درخت کا جو بیج تھا جو گٹلی تھی وہ صحت مند تھی زمین بھی جس میں کہ وہ گٹلی ڈالی گئی دبائی گئی وہ بھی صحت مند زمین تھی اس کے اندر پوٹینشیلٹیز تھی استعدادات تھی تو عام کا درخت وجود میں آئے گا اور ایک وقت میں آ کے اس میں عام کا پھل لگے گا تو یہ سمرات ہے ایمان کو بھی سمجھئے وہ ایک درخت ہے لیکن وہ ایک لنڈ منڈ ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہے اس کے سمرات ہے اگر واقعی ایمان ہے تو اس کے کچھ دتائی دکھلیں گے کچھ پھول اس پر کھلیں گے کچھ پھل اس پر آئیں گے وہ پھول اور پھل کیا ہیں ایمان کے اب ویسے تو یہ کہ ان کو بیان کیا جائے تو لمبی داستان ہو جائے گی یہاں نہایت جامعیت کے ساتھ پانچ آیات میں سمو دیا گیا اور ان پانچ آیات میں بداہر آدمی جب ان کو پڑھے گا تو معلوم ہوگا نرزو باللہ منزالک سمجھانے کے لئے لفظ کہہ رہا ہوں کہ بلکل انمل بے جوڑ سی باتیں ہیں ایک بات مشرق کی ایک مغرب کی ایک یہاں کی ایک وہاں کی بظاہر کوئی ربط نہیں ہے یہ مسئلہ ذرا آج ایک دو منٹ میں لے لوں اس پر کے سمجھ لیجئے قرآن مجید ہماری دنیا کی دوسری تصانیف سے بلکل مختلف کتاب ہے وہاں چیپٹرز ہوتے ہیں موئین اور اس چیپٹر کا جو جو کنٹنٹس ہیں ان کا خلاصہ اس کے عنوان میں آتا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عنوان جو ہے دلالت کر رہا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا کچھ ہے کس چیز پر بحث ہوئی ہے اور پھر یہ کہ دنیاوی تصنیف کا عیب ہے جو مضمون اس چیپٹر میں بیان ہو گیا اسے پھر کہیں ریپیٹ کریں گے آپ تو آپ مسندف نہیں ہیں پھر ایک چیپٹر میں ایک بحث مکمل ہو گئی اب آگے پڑھیں دوسرے چیپٹر میں اب پچھلی بات دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگی پھر چیپٹر میں آپ سب ہیڈنز قائم کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون جو ہے اس چیپٹر کا کس ترطیب کے ساتھ آگے جا رہا ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی صورتیں جو ہیں چیپٹر نہیں ہیں جس کے نام اس کے مضمون پر دلالت ہی نہیں کرتے محض بطور علامت ہیں صورت البقرہ اب یہ گائے کی صورت اس معنی میں نہیں ہے کہ گائے کی ایناٹومی اور گائے کی فیزیولوجی اور گائے کے فوائد اور گائے کے جو بھی اور اوصاف ہیں اس میں بیان کیے گئے تو گائے کا ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ گائے زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا بنی اسرائیل ذکر ہے تو یہ صرف بطور علامت نام ہیں پھر نیچے کوئی سا بیڈنگز نہیں ہے لہذا اب یہ کام در حقیقت قرآن کے تاریخ کا ہے اس کے طالب علم کا ہے اسے یہاں ربط خود تلاش کرنا پڑتا ہے یہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اسلوب کے اعتبار سے قرآن مجید کا انداز جو ہے اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید دیوائن اوریشنز کی ایک کلیکشن ہے ایک مجموعہ خطبات الہیہ اللہ کے خطبے ہیں مختلف عقات میں جو نازل ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خطبوں ہی کی شکل میں حضور نے ڈیلیور کیا ہے انہیں سنایا ہے لوگوں کو کتابی شکل میں لکھا ہوا قرآن نازل نہیں ہوا اور نہ کتابی شکل میں لکھا ہوا منتقل کیا حضور نے یہ تو بعد میں ہوا ہے اس کی جو ترطیب ہوئی اور پھر جمع کیا گیا کتابی شکل میں با بیند دفتین یہ تو حضرت عبو بکر کے زمانے میں ہوا ہے اصلاً قرآن زبان سے زمان کو گیا ہے تو یہ ہے ایک کلیکشن اف ڈیوائن اوریشنز اور اس میں آپ دیکھتے ہیں مدابین دہرہ دہرہ کراتے ہیں دہرہ دہرہ کراتے ہیں قصہ آدم و ابلیس سات صورتوں میں موجود ہیں لیکن ہر صورت کا اپنا ایک مضمون ہے اس مضمون میں قصہ آدم و ابلیس کا وہ پہلو آئے گا جو اس مضمون سے متعلق ہے دوسری جگہ اسی قصہ کا ذکر ہوگا تو وہ کسی دوسرے رخ سے ہوگا کہ جو اس صورت کا جو ایکسس ہے اس کا عمود ہے جو اس سے متعلق ہے لہٰذا یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی لیکن اس وقت جو کچھ مجھے عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ ہمیں ربط اور ترقیب قرآن میں تلاش کرنی ہوگی اس کی گہرائیوں میں غوطہ ذریع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں کس ترقیب سے بات ہو رہی ہے اب یہ جو پانچ آیات ہیں اس کے لیے پہلے سے سمجھ لیجئے کہ ترقیب کیا ہے اس میں تاکہ آسانی ہو جائے دیکھئے ایک انڈیوجول کو فرض کیجئے ایک انسان میں بھی ایک فرد ہوں آپ بھی ایک فرد ہیں زید بکر و عمر سب ایک فرد ہیں ایک فرد پر اس کی شخصیت جو ہے اس کے دو رخ ہیں کچھ حالات اس پر وارد ہوتے ہیں تکلیف آگئی کوئی مسرت کا موقع آگیا بیماری آگئی صحت ہو گئی کوئی مقدمہ اچانک آ پڑا کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ٹانگ ٹوٹ گئی کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی بہت بڑا نوس ہو گیا یا کوئی بہت بڑا اچانک گین ہو گیا یہ چیزیں ہیں جو اس پر وارد ہو رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں جن سے انسان تأثر قبول کرتا ہے یہ اس پر مؤثر ہیں اثر انداز ہوتی ہیں یہ اس کی شخصیت کا ایک نسیپینٹ پہلو ہے مصول کرنے والا کہ خارج سے حالات اور کیفیات اس پر وارد ہو رہی ہیں اس کی انڈیویجول شخصیت کا دوسرا پہلو کیا ہے اس سے کچھ اعمال سادر ہو رہے ہیں یہ صدور سادر ہونا یہ اس سے خارج ہو رہے ہیں اس کے ہاتھوں سے کوئی عمل ہوا ہے اس کے آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اس کے پاؤں کہیں چل رہے ہیں اس کا ذہن کوئی کوئی نقشہ بنا رہا ہے کوئی آزائی جو ہے اس کو پروان چڑھا رہا ہے امنگے ہیں ملولے ہیں یہ مختلف آزاؤ جوارے ہیں جس سے اس کے اعمال سابع ہوتے ہیں انسانی شخصیت کو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے فرض کر کے اس کے یہ دو ایسپیکٹ سامنے رکھ لیجئے ایک وہ حالات و کیفیات جو انسان پر وارد ہوتی ہیں ایک وہ افعال و اعمال جو انسان سے سادر ہوتے ہیں یہ ایک انڈیویجول کی شخصیت کے دو روح ہیں اس کے بعد یہ کہ انسان گرگوریس انیمل ہے ملجل کر رہتا ہے متمدن حیوان ہے اب اس کی انڈیویجول شخصیت کی گرد کچھ جلاف ہے کچھ رشتے داریاں ہیں جن میں یہ جکڑا ہوا ہے کسی کا یہ بیٹا ہے کسی کا باپ ہے کسی کا بھائی ہے کسی کا شوہر ہے یا کوئی کسی کی بیوی ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے پھر قبیلہ ہے قبیلے کے بعد قوم ہے یہ ایک جکڑ بند ہے ایک معاشرتی تعلقات کا علائق دنیاوی کا جس میں انسان بدھا ہوا ہے اور دوسرے مادی جو اسباب و وسائل ہیں اس زندگی کے لیے یہ دو چیزیں ہیں جس میں ان کی شخصیت گھری ہوئی ہے یہ گویا کہ غلاف ہیں جو اس کی شخصیت کے گرد لپتے ہوئے ہیں اب ان چیزوں میں ایمان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے اوپر وارد ہونے والی کیفیات کے زمن میں اب اس کا نکتہ نظر کیا ہو جائے گا اس سے صادر ہونے والے اعمال میں ایمان کا کیا نتیجہ ظاہر ہوگا کیا اثر مترتب ہوگا علائق دنیاوی ان کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہوگا مال و اسباب دنیاوی اس کے بارے میں اس کا نکتہ نظر کیا ہوگا اگر یہ چار چیزیں واضح ہو جائیں تو گویا کہ اصول معین ہو گئے باقی اب اس کی شرحیں ہوں گی جیسے ایک درخت کی چار بڑی بڑے تنے سے چار شاخیں نکلی اب شاخ در شاخ شاخ در شاخ وہ بھے پھیلتی جائیں گی لیکن یہ کہ یہ چار شاخیں اگر آئیڈنٹیفائی ہو جائیں تو پھر گویا کہ آگے جو ہے اس خاکے میں تفصیل کا رنگ انسان جو ہے خود بھر سکتا ہے ان چار ایسپیس کو ذہن میں رکھئے اور اب آئیے سب سے پہلی شئے انسان پر وارد ہونے والے حالات و کیفیات کوائف ان میں بھی جیسا کہ میں نے ارز کیا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خوشگوار ہیں کچھ ایسے جو ناگوار ہیں لیکن یہ کہ ان کے بارے میں نکتا ہے جدر کیا ہے ایک شخص کے جو خدا کو یا جانتا نہیں اللہ کو مانتا نہیں یا مانتا ہے تو سرسری طور پر مانتا ہے وہ اس کے دل کے اندر اس کی معرفت جو ہے وہ جاگزی نہیں ہوئی وہ کیا سمجھے گا جو کچھ ہو رہا ہے کوئی اندھا بہرہ مادہ ہے کوئی قوتیں ہیں فیزیکل فورسز ہیں ان کا انٹر پلے ہے اس سے یہ حالات و واقعات وجود میں آ رہے ہیں اس پہ مجھے کبھی مسئیبت آ جاتی ہے کبھی تکلیف آ جاتی ہے کبھی سیلاب آ گیا ہے کبھی کوئی اور ہے گھر میں آگ لگ گئی ہے کوئی عزیز میرا فوت ہو گیا ہے خوشی والی چیزوں سے وہ اتنا متاثر نہیں ہوتا فخر و غرور پیدا ہو جائے گا لیکن تکلیف دے شیئر جو ہے اس سے وہ بہت متاثر ہوتا ہے اس کے آساب پر اس کا بڑا دباؤ پڑتا ہے اس کا وہ اثر قبول کرتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک سلسلہ اسباب ہے جس سے ہو کر آ رہی ہے آگ لگ گئی لیکن کیسے لگ گئی اچانک لگ گئی اس کائنات کا کوئی مدبر نہیں ہے پھر کہ جو کنٹرول کر رہا ہو اس کو اگر اچانک لگ گئی خود بخود لگ گئی تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں یہ جو قوتیں ہیں از خودکار فرما ہیں کسی کا ارادہ کسی کی مشیط اسے کنٹرول نہیں کر رہا تمہارا عزیز کوئی فوت ہو گیا تو کیا خود بخود فوت ہو گیا یا یہ کہ کوئی یحیی و یمید جو اس سورہ مبارکہ کے پہلی آیت میں آیا لَهُ الْحَمْد لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْد اور سورہ حدید میں آیا یحیی و یمید وہی زندہ رکھتا ہے وہی بارکہ ہے اگر یہ یقین ہے تو اگر کوئی فوت ہو گیا کوئی اور تکلیف آ گئی تو کیا اس کے عذن کے بغیر آ گئی اگر اس کے عذن میں ہے اس کی مشیط میں ہے اس کے اجازت سے ہوا ہے تو کیا وہ اندھا پہرہ ہے معاذ اللہ کیا وہ تمہارا دشمن ہے کیا وہ تمہارا بدخواہ ہے معاذ اللہ سبح معاذ اللہ جو ابھی کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر مزمر ہے کوئی بھلائی ہے اگرچہ تمہیں اپنی بھلائی نظر نہیں آتی تم شورٹ سائٹن ہو تم صرف سامنے کی چیز دیکھ رہے وہ دور کی بات نہیں دیکھ رہے اَسَا أَن تُحِبُّوا شَيَّنْ وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاسَا تَقْرَحُوا شَيَّنْ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہو سکتا ہے کہ کوئی شئے تم پسند کرو درہا حالے کے اس میں تمہارے لیے برائی ہے شر ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناغوار ہو اور حقیقت میں وہی تمہارے لیے خیر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اب دیکھئے ایٹیچون بدلے گا جیسے جیسے یہ حقائق انسان پر منتشف ہو رہے ہیں اب اس کا ان حوادث ان واقعات ان مسائب ان مشکلات ان تکالیف کے بارے میں نقطہ نظر بدلتا چلا جائے اس میں اب شکوہ اور شکایت اور جھنجلاہت نہیں ہوگی بلکہ وہ کیفیت پیدا ہوگی جس کا نام ہے تسلیم و رضا جو ہو رہا اس کائنات میں بغیر اذن رب نہیں ہوا چاہے کتنے ہی واسطوں سے ہو کر ہوا ہو کتنے ہی سلسلے اسباب درمیان میں انٹروین کر رہا ہو اصل مسبب الاسباب اللہ ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا تو جو مجھ پر آیا وہ اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں آیا اور وہ میرا دوست ہے میرا خیر خواہ ہے میری بھلائی چاہتا ہے وہ میری خیر اور میری بھلائی سے مجھ سے زیادہ واقف ہے لہذا چاہے فیل فور کوئی شہ مجھے ناغوار محسوس ہو رہی ہے لیکن مجھے اسے کسی شکوے اور شکایت کے بغیر پورے تسلیم و رضا کی قیفیت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے یہ ہے ایمان کا پہلا نتیجہ ان حوادث کے بارے میں جو انسان پر وارد ہوتے ہیں اگرچہ لفظاں دیکھئے یہاں آیا ہے مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَتٍ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی اَصَابَ يُسِيبَو کسی چیز کے اوپر واقع ہو جانا جو ہم پر حالات واقع ہو رہے ہیں لفظاں اس میں اطلاق ہوگا دونوں چیزوں پر چاہے وہ ہمارے لیے دل خوشکن ہے اور چاہے وہ ہمارے لیے ناغوار ہے پڑھنے والی شئے ہے جو آ رہی ہے مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَتٍ لیکن ہم اردو میں مُسِيبَت کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اس شئے کے لیے اور عربی میں بھی غالب استعمال اسی کے لیے ہے کہ جو ناغوار ہے تکلیف دے ہیں انسان کے لیے پسندیدہ کیفیت نہیں ہے لیکن لفظاں جان لیجئے کہ یہ کبر کرتا ہے دونوں کو جو بھی واقعہ ہوا ہے جو بھی حادثہ ہوا ہے جو بھی آپ پر ایک صورت جو ہے واقع ہو گئی ہے مَا أَصَابَ مِن مُسِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ قادرِ مطلق ہے اس کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے سورہ حدیر کے الفاظ یاد کیجئے هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّانِ سُمَّ اسْتَوَاءَ الَلْعَرْشِ تختِ حکومت بر متمکن سورہ سنجدہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبعہ کی صبح فجر کے نماز میں پڑھا کرتے تھے يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ الَلْأَرْضِ مدبر وہ ہے تدبیر ہے اس کی اگرچہ اس کی تدبیر بڑی لبی ہے اس کے بڑی لانگ پلیننگز ہوتی ہیں تمہاری تقویم جو ہے تمہارا کیجنر بڑا چھوٹا ہے تم بہت گھبرا جاتے ہو اللہ کا دن جو ہے وہ دس ہزار برس کے برابر ہے اللہ کی تقویم اور پلیننگ اسی کے حساب سے ہے لیکن بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير وہ جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے چاہے بظاہر میرے یا آپ کے لیے وہ شر بن گیا ہو لیکن حقیقت میں کوئی دا کوئی ان دی لانگ رن آخر کار اس کے اندر سے خیر برامد ہوگا لہذا جو بھی ہو حرچ ساقی ماریخ عین التافست سرِ تسلیم خم ہے جو بزاجِ یار میں آئے کوئی شکوہ کوئی شکایت کوئی جنجلاہت کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا کس نے کر دیا ہاں اے فلکِ پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ شکوے یہ رنج یہ غم یہ درحقیقت یہ محجوبیت کی علامت ہے اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے معارفتِ خداوندی سے محروب ہونے کی علامت ہے جہاں ایمان آئے گا اور یقین ہوگا کہ پتہ تک اس کے عزن کے بغیر جنبش نہیں کھاتا وہاں تسلیم و رضا کی کیفیت ہو گی یہاں ذرا میں چاہوں گا کہ تقابل کر لیں سورہ حدید میں نے کہا تھا اول و آخر بہت گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں میں اس آیت کا ترجمہ پہلے مکمل کر لیں مَا صَوَبَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ نہیں پڑتی کوئی پڑنے والی مگر اللہ کے اذن سے اذن رب کے بغیر پتہ تک جنبش نہیں کرتا البتہ اس نفذِ اذن کا اور اللہ کی رضا کا فرق ہے میں نے ارادہ کیا کہ ہاتھ اٹھاؤں نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے یہ لیکن اللہ راضی ہے یا ناراض یہ بات علیدہ ہے میں نے ہاتھ کس نیت سے اٹھایا کس ارادے سے اٹھایا چوری کے لیے اٹھایا یا کسی کی خدمت کے لیے کسی کی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اٹھایا اس کی بنا پر میں اللہ کے ہاں عجر یا سزا کا مستوجب ہو جاؤں گا لیکن ہاتھ نہیں اٹھ سکتا اگر اللہ کا اذن ہوا اس لیے کہ وہ کنٹرول کیے ہوئے اس پوری کائنات برنا وہ قادرِ مطلق آ رہا پھر ہر شئے آداد ہو گئی اپنی مرضی سے حرکت کر رہی ہے پھر تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہے پھر اس کا تختِ حکومت جو ہے گویا کہ وہ تو ڈاما ڈول ہے اس کا تو کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے اس اللہ پر ایمان کہ جو اس کائنات پر مستولی ہے جس کا تختِ کائنات تختِ حکومت پر تسلط ہے سُم مستوى علی العرش یہ ہے اس کا نتیجہ کہ کوئی شئے اذنِ رب کے بغیر وجود میں نہیں آتی رضا علیدہ شئے ہے بلکل علیدہ شئے وہ میں بعد میں بیان کروں گا مَا أَصَابَ مِن مُصِیبَتِنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِمْ بِاللَّهِ آپ دیکھیں نوٹ کیجئے یہ ایمان کا نتیجہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یہدِ قلبہ اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے کس بات کی ہدایت دے دیتا ہے تسلیم و رضا کہ ہرچِ ساقیِ مَارِ قَيْنِ الْتَافَسْتِ نَشَبَتْ نَصِیبِ دُشْمَن کے شَبَتْ حَلَاکِ تِغَتْ سَرِ دُوستان سلامت کے تو خنجر آسمائی اللہ جو تیری طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں کوئی شکوانی کوئی شکایت یقیناً کوئی نہ کوئی خیر ہوگا اس میں اگرچہ مجھے نظر نہیں آرہا یقیناً اس میں میری کوئی نہ کوئی مسلحت ہوگی اس لیے میں سرِ تسلیم خم کر رہا ہوں میں تیرے اس فیصلے پر کوئی شکوانی شکایت نہیں کرتا یہ کیفیت جو ہے تسلیم و رضا کی اب اس کا دیکھئے تعلق کسی سے جوڑا واللہ ہو بے کل شاین علیم دو چیزیں ہیں جس کے درمیان یہ بات آگئی اذنِ رب اور علمِ رب علمِ رب سے باہر کچھ نہیں ہر شئے اس کے علم میں ہے یہ نہیں ہے کہ ہم پر جو کچھ ہو رہا ہے کسی دشمن نے میرے اوپر جو کچھ حملہ کیا ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے وہ تو اللہ تعالی ہے علیم بصیر ہر جگہ موجود ہر آن خود چشمدید گواہ ہے ہر واقعہ کا ہوا مآکم این مآکنتم واللہ بیما تعاملون بصیر کوئی شئے اس کے علم سے باہر نہیں کوئی شئے اس کے اذن کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی آپ کا دشمن اگر آپ پر گولی چلا رہا ہے تو وہ بھی اذنِ رب کے بغیر نہیں ہے اور اگر اس نے ٹرگر اس کی اونگلی نے حرکت کیا دبا دیا تو اذنِ رب کے بغیر یہ اونگلی حرکت نہیں کر سکتی تھی اور گولی آپ کو لگی ہے تو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں لگ سکتی اگر یہ بات دل میں نہیں ہے جس کو کہ کہا ہے شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے بچے کو جو وسیعت کی ہے انتقال کے وقت وسایع ان کی مشہور ہیں کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے لا فائل فی الحقیقت و لا مؤثر الا اللہ اس کائنات میں فی الحقیقت کوئی فائل کوئی مؤثر نہیں ہے اللہ کے سوا اسی کو آپ کہتے ہیں کلمہ جو آپ کا تیسرا کلمہ لا حول و لا قوت الا باللہ کوئی بھلائی کی طاقت اور قوت نہیں ہے کوئی برائی یا نقصان پہنچا دینے والی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ کوئی آپ کو گزن پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے کوئی آپ کو نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتا اگر اللہ نہ چاہے جیسے کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر بلکہ غالباً حدیث قدسی ہے اگر تمام انسان مل کر چاہے کہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے اور اگر تمام انسان مل کر چاہے تمہیں کوئی گزن پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ جو اللہ چاہے لا حول ولا قوت اِلَّا بِاللَّهِ اب دیکھئے اس کا تقابل کیجئے سورہ حدیث میں یہ مضموط دو آیتوں میں آیا تھا وہ طویل آیتیں ہیں مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ یہ الفاظ ادافی ہو گئے نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں زمین میں وہ مصیبتیں ہیں جو بڑے پیمانے پر آتی ہیں جیسے ابھی ہمارے آس ایلاب آیا تھا کہیں زلزلہ آ جائے وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ نہ تمہاری جانوں میں بیماری آگئی تکلیف آگئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ تمہاری جانوں میں مگر وہ پہلے سے درج ہے ایک کتاب میں اس سے قبل کہ اسے ہم ظاہر کریں یہ کتاب کونسی کتاب ہے علمِ الٰہی کی کتاب ہے جس میں ہر شئر پہلے سے موجود ہے عالمِ مَا کَانَا وَمَا يَكُون جو ہونا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہے کہ نہیں لہٰذا وہ اللہ کے علم کی کتاب میں درج ہے اِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے اب آگے فرمایا لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ جائے جاتی رہے موقع ہاتھ سے نکل گیا مال ہاتھ سے نکل گیا کوئی عزیز آپ کا فوت ہو گیا نفذ فوت آیا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمْ اور جو کچھ اللہ تمہیں دے دے اس پر اترایا نہ کرو اِنَّ اللَّهِ لَا يُحِبُّكُ لَّا مُخْتَعَلِ الْفَخُورِ اللہ کو یہ شیخی خورے پسند نہیں ہے اب دیکھیں اس آیت میں وہ بات کھل کر آگئی جسے یا یادِ قلبہ کے ایک لفظ میں کہا گیا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا کیا ہدایت دے دیتا ہے کہ کوئی شیخ نکل گئی جاتی رہی نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر افسوس نہ کیا کرو کوئی شیخ مل گئی اچانک گھر بیٹھے کوئی دولت آگئی چھپ پر پھاڑ کر کچھ دے دیا اللہ نے کوئی خوشی کا موقع آگیا اس پر اترایا نہ کرو یہ دو کیفیات جو ہیں اس میں جب آدمی کا یہ پینڈولم جو ہے سوئنگ کرتا ہے ادھر سے ادھر تک تو اس کا میں نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ جو ہے زیادہ براؤڈ ہوگا کہ ذرا خوشی آگئی تو اترا رہے ہیں اور پھولیں نہیں سما رہے ذرا تکلیف آگئی تو یعوسن کفور ہو کر بیٹھ گئے ہیں یہ جتنا پینڈولم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ سے محجوبیت ہے اور دوری ہے اور جتنا اللہ سے قرب ہوگا اس پینڈولم کا جو حرکت ہے کم سے کم ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ وہ صورت پیدا ہو جائے کہ انسان ایک چٹان کے مانند رہے بدلتے ہوئے حالات سے کوئی تاثر قبول نہ گئے تکلیف آئی ہے تو رب کی طرف سے صبر ہے شکر ہے کوئی اگر راحت آگئی ہے رب کی طرف سے شکر ہے اس کا حسان مانو بلکہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اس کے کئی درجیں ہیں صورت الفجر میں بیان کیا گیا ایک عجیب مقام قرآن مجید کا شکوہ کیا ہے اللہ نے فَأَمَّلْ انسانُ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے تو وہ کہتا میرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ جب اس کو آزماتا ہے اس کے رزق کی تنگی کر کے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا زلیل کر دیا کل لا ہرگز نہیں بتائیے اس میں کیا خطا ہے کیا غلطی ہے وہ عزت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے اور زلت کو بھی اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے شرک تو نہیں کیا نا ایک گمراہی تو یہ ہوتی کہ وہ کہتا یہ جناب مجھ پر فلاں دیوتا کی نظر کرم ہو گئی ہے یہ تو لکشمی بائی کی کرپا سے مجھے یہ دولت مل گئی ہے اب تو شرک ہو گیا یا فلاں مجھ پر ناراض ہو گیا دیوتا یا فلاں بدرگ جو ہیں ان کا غزب آ گیا ہے تو مجھے یہ نقصان پہنچ گیا یہ شرک ہو گیا یہ تو دور کی گمراہی میں انسان نکل گیا اس سے آگے آئیے تو ہدایت پہ آیا ہے یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے عزت دی اللہ نے ظلت دی یہ تو ہدایت ہے اس پہ شکوا کہہ گا اللہ کیوں اس پر تنقید کر رہا ہے اس کے اعتبار سے ہدایت ہے دیکھئے سیڑھی ہے وہ ممبر کی چار سیڑھییں اگر ہیں تو نچلی سے اوپر والی جو ہے وہ پہلی کے مقابلے میں بلند ہے تیسری کے مقابلے میں پست ہے لَقَرْكَبُنَّا تَبَقَنْا اَنْتَبَقْ ہدایت بھی درجہ بدرجہ آتی ہے اور ظلالت اور گمراہی بھی درجہ بدرجہ بڑھتی ہے تو درمیانی سیڑھی پہلی کے مقابلے میں بلند اور تیسری کے مقابلے میں پست تو شرک کے مقابلے میں تو یہ ہدایت ہے کہ اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی یہ مجھے دولت دی مال دیا عزت دی رب نے دی اس کے مقابلے میں ہدایت ہے اگر اس کو تنگی آگئی مسیمت آگئی کوئی فاقے آگئے تو میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا اس شرک کے مقابلے میں ہدایت ہے لیکن اس اعتبار سے ابھی گمراہی کے اندر انسان مبتلا ہے کہ یہاں کا یہ سراب اور دھوکہ جو ہے اس میں مبتلا ہے یہاں کی عزت عزت نہیں اور یہاں کی یہ رسوائی رسوائی نہیں جو ہم نے پہلے رکعوں میں پڑھا عزت کا اور ظلت کا فیصلہ تو اس دن ہوگا یہ دونوں تو آزمائش ہیں کبھی دے کر آزمائیا کبھی لے کر آزمائیا کبھی چھین کر آزمائیا کبھی کوئی رحمت نازل فرما کر آزمائیا دونوں آزمائش آزمائش ہونے کے اعتبار سے برابر دیکھئے اس آیت میں یہی وجہ ہے کہ اس میں نفذ ابتلا دونوں میں آیا فَأَمَّلْ إِنسَانُ عِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ رب نے تو آزمائیا تھا کچھ دنیا کی دولت دے دی کچھ مالا سباب دے دیا وہ سمجھ بیٹھا مجھے عزت مل گئی عزت نہیں ہے یہ یہ تو امتحان ہے آزمائش ہے وَأَذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِسْتَهُ اور جب اس کو آزمائیا دوسری شکل میں کہ ذرا رسک کی تنگی کر دی ناب تول کر تو کہا مجھے زلیل کر دی حالت یہ زلت نہیں اس اعتبار سے ہدایت کیا اگلی سیڑھی آئی کہ یہاں کی عزت عزت نہیں یہاں کی زلت زلت نہیں دونوں امتحانی کیفیات ہیں اس سے اوپر ایک سیڑھی اور ہے عام آدمی جو یہاں پہنچ جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جب اللہ دے کر آزماتا ہے تو یہ ہلکا امتحان ہے اور جب تکلیف دے کر آزماتا ہے تو یہ زیادہ بھاری امتحان ہے ہدایت کی ایک اور منزل ہے کہ یہاں کی دونت یہاں کی فراوانی یہ زیادہ کڑا امتحان ہے بنسبت یہاں کی انسان کے اگر صرف ضرورت پوری ہو نہیں ہو اگر یہاں کی شہرت مل گئی ہے تو زیادہ بڑے امتحان میں آ گیا انسان بنسبت اس کے کہ کوئی اسے جانتا نہ ہو یہاں اقتدار نصیب ہو گیا ہے تو زیادہ کچھن ہو گئی اس کی آزمائش بنسبت اس کے کہ اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو یہاں دولت زیادہ مل گئی ہے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن بنسبت اس شخص کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سبق المفردون جو ہلکے پھلکے تھے وہ آگے نکل جائیں گے یہ جو بھاری بھرکم سازو سامان لیے بیٹھے ہیں انکمپیٹس والے حساب لینے بیٹھتے ہیں تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں جب اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے وہ جو یہاں ہلکے پھلکے تھے وہ نکل جائیں گے اس لیے کہ ان کا حساب اتنا ہلکا ہوگا اسی کی مثال ہے امام احمد ابن حمل کے طرز عمل میں رحمہ اللہ جب ان پر کوڑے برس رہے تھے وہ مار پڑ رہی تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھی کو وہ مار ماری جاتی تو وہ بھی بلبلہ اٹھتا اس وقت وہ روئے نہیں آنکھوں میں آنسو نہیں آئے برداشت کیا اور جب حکومت بدل گئی اب اگلا خلیفہ جو ہے اس کا نظام کچھ اور ہے اس کی رائے کچھ اور ہے اب اس کے ہاں سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر امام احمد ابن حمل کی خدمت میں کہ یہ دربار خلافت سے آپ کے لیے ہدیعہ ہے اس وقت رو پڑے کہ پروردگار میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں یہ امتحان بہت کڑا ہے یہ بہت ماری ہے سختی کو آدمی جھیل جاتا ہے لالت والا امتحان جو ہے اور دنیا کی دولت کے اندر کہ جو بھی جو انسان کے لیے آزمائش مزمر ہے یہ زیادہ کڑی ہے بنسبت اس کے تو یہ ہے انتہا اس ہدایت کی جو وہاں سے چلی ہے ایک ظلہ ظلالم وعیدہ ہے کہ فنا دیوی یا دیوتا یا فنا آلیہ جو ہے ان کی وجہ سے ہو رہا ہے دونوں چیزوں کو منصوب تو کیا اللہ کی طرف لیکن یہاں کی عزت کو عزت سمجھا یہاں کی ظلت کو ظلت سمجھا ایک یہ کہ نہیں یہ دونوں اصل میں امتحان ہے اور اس سے آخری بات کیا ہے کہ بظاہر عزت والا امتحان اگر تحلقہ نظر آتا ہے حقیقت میں کڑا ہے مشکل ہے بھاری ہے اس میں پورا اترنا کامیاب ہونا مشکل تر ہے بنسبت اس کے جس کو حضور نے فرمایا جو کم ہو لیکن کفایت کر جائے آدمی کی ضرورتیں پوری ہو جائیں کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسرت ہو بہت مال و اسباب ہو لیکن اس کسرت اور مال و اسباب کی جو بہتات ہے اس کا نتیجہ نکلتا ہے غفلت غافل ہو جائے گا آدمی اب اس کو پھر پڑھئے اس آیت کو یہ جو حالات وارد ہو رہے ہیں دیکھئے اس کے لئے ہمارے ہاں شائری میں مختلف جگہوں پر اس کے لئے بڑی امدہ تعبیرات ہیں اس کے لئے میں نے ارز کیا کہ مقام لکھ لی جائے یہ صوفیہ کے ہاں زیرے بحث آتی ہیں یہ چیزیں یہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی فقہ کی کتابوں میں کتاب التحارت ہے کتاب المیاہ ہے کتاب السلات ہے وہ ظاہر شریعت سے بحث کرنے والی چیزیں ہیں یہ باطنی کیفیات ہیں انسان کے اندر کی ان میں آپ کو ملے گا ایک مقام مقامات کہلاتے ہیں یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام تسلیم و رضا جو آ رہا ہے اس پر شکوہ نہ ہو اس لئے کہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے اور یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا خیر ہے چاہے اس وقت وہ چیز ہمیں بڑی ناغوار محسوس ہو رہی ہے ایمان باللہ کا یہ تقاضہ ہے اس لئے دیکھئے اکبر العبادی نے کہا بڑا پیارا شعر ہے رضاِ حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا یوں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تو وہ کون تم اللہ کو پڑھانا چاہ رہے ہو تمہارا علم محدود تمہارے پیمانے محدود یوں ہو جانا چاہیے یوں ہونا چاہیے تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا آپ ہیں کون آپ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا رضاِ حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تُو کیسا تم ہو کون اس لیے ایک حدیث ہے اِنَّ قَلِمَةَ لَوْا تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان یہ لَوْا کاش کہ یوں ہوتا یہ در حقیقت شیطان کی عمل کا آغاز ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں کسی اور کے اذن سے ہوا یا اللہ کے اذن سے ہوا اللہ کے اذن سے ہوا جب تک کچھ ہے ہوئی نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا اذن کس ہے میں جب ہو گئی تو اب تو ثابت ہو گیا ایک موحد کے نزدیک کہ اللہ کا اذن یہی تھا جب اللہ کا اذن یہ تھا تو بندے کی حیثیت سے تمہارا کام تسلیم و رضا ہے کہ رضائے حق پہ راضی رہ یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا یہی شیر میں نے سنایا آپ کو مولانا محمد علی جوہر مرہون ایک دفعہ جیل میں گئے ایک بچی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی دوسری مرتبہ جیل میں گئے دوسری جوان بچی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب آپ جیل میں اس باپ کی قلبی کیفیت کا تصور کیجئے وہاں سے ایک نظم لکھ کر بھیجی ہے وہ لبطویل نظم ہے آخری شیر اس کا یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں اللہ چاہتا ہے ٹھیک اسی کو صوفیہ کہتے ہیں کل میت فی عید الغسال ایسے ہو جاؤ جیسے کہ میت ہوتی ہے غسال کے ہاتھ میں جو ہرا ہے اللہ کے عذن سے ہرا ہے اس پر شکوہ شکایت کیا why to resist نہ resist actual ہوگا نہ resist دل میں ہونا چاہیے کوئی اس پر رنج اور غم اور صدبہ اور یہ اور وہ یہ چیز در حقیقت علامت ہے دوری محجوبیت اللہ کی معرفت سے محرومی ہے اقمال گئے ہیں اس میں آخری کلائم ایکس پر ان کا شیر جو ہے میرے نزدیک چوٹی کا شیر ہے یہ مقام رضا نے میرے کیسے کیسے اقدے حل کر دیے کہ جو ما شا اللہ کانا وما لم یشا لم یکن جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا تو ہم کا ہے کے لیے بیٹھ کر اپنے اس رنج اور غم اور پیچو تاب برو کشیر زا پیچا کے ہست و بود مرا اس پورے پیچو تاب سے مجھے تو باہر نکال لیا یہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا یہ بات اب میرے تو چونکہ یہ دل پسند موضوعات میں سے ہے یہ ایمان کے وہ حقائق ہیں جو بدقسمتی سے بالکل اب چونکہ ہمارے ہاں ہو گئی سپیشلائزیشن ان چیزوں سے بحث کی صوفیہ نے اور صوفیہ سے اس دور میں جو ہے برد ہے اس لیے کہ تصویر میں بہت سی چیزیں غیر اسلامی بھی آ گئیں لہذا جدید جو ذہن ہے خاص طور پر ایکٹیوست جو تحریکیں چلا رہے ہیں لوگ ان کا اکثر و بیشتر جو ان کا حلقہ ہے وہ تصوف سے بڑی قد رکھتا ہے اور بود ہے اسے اس بود میں جہاں وہ خلق چیزوں سے بچ گئے وہاں یہ جو ہیرے موتی تھے اس تصوف کے دامن میں اس سے بھی انسان محروم ہو کر رہ گیا ہے یہ چیزیں ہماری بحث ہی سے خارج ہو گئی ہیں اس لیے میں پورے شد و بد کے ساتھ پورے زور شور کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سورہ حدیث میں کہا گیا مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ النَّبْرَاهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٍ لِكَيْ لَا تَعْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ یہاں فرمایا مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُعْمِن بِاللَّهِ يَحْبِ قَلْبَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمٍ یہ کونسی عظیم حقیقت ہے کہ جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس میں ایک مغالقہ نہیں ہونا چاہیے وہ میں ذرا بیان کر دوں یہ جو درمیان کا سلسلہ اسباب ہیں میں نے اس وقت جو توحید کا ایک آخری نتیجہ ہے وہ بیان کیا ہے لیکن اس میں نصید نہیں ہے ان اسباب کی ایک شخص نے آپ کو پتھر مارا اس ایک ایکشن میں دو کمپوننٹس ہیں ایک اس شخص کا ارادہ ہے آپ کو پتھر مارنے کا اس نے اٹھا کر پتھر مارا ایک اس میں اللہ کا اذن شامل ہے اس دوسرے حصے کی نفی نہیں ہے دنیا کا نظام اس پر قائم ہوگا آپ کے ساس لے سکتے ہیں آپ بذلہ لے سکتے ہیں آپ جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں آپ انتقام لے سکتے ہیں اس کی نفی نہیں ہے لیکن یہ جان لیجئے کہ جس شخص نے آپ کو پتھر مارا لاکھ کوشش کرتا اللہ نہ چاہتا تو آپ کو پتھر نہ لگتا کوئی شخص کتنا ہی اچھا نشانہ باز ہے وہ آپ کو گولی مارتا اللہ نہ چاہتا تو گولی آپ کو نہ لگتی اس کا گولی مارنا ایک حصہ ہے اس عمل کا اور آپ کو اس گولی کا لگ جانا بالفعل یہ دوسرا حصہ ہے اس میں یہ دو کامپوننٹس ہیں ایک اس شخص کا ارادہ اس کا فعل یہ چونکہ ارادی فعل ہے لہذا وہ مکلف ہے جزا اور سزا کا نیک کام کیا ہے اسے جزا ملے گی برا کام کیا ہے سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے ساتھ دوسرا کامپوننٹ ہے اب آپ ان دونوں کو نگاہ میں رکھیں دنیا میں تو فرمایا گیا اے ہوش مندو قصاص میں زندگی ہے آپ کے ایک شخص نے تھپڑ مارا ہے اگر آپ اس کو جوابی تھپڑ رسید نہیں کریں گے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا وہ کسی اور کو بھی جا کر لگائے گا اس کو تھپڑ رسید ہو جائے گا تو آگے کے لئے ہوش اس سے آ جائے گا تو دنیا کا نظام جو ہے وہ تو قصاص پر مبنی ہے البتہ یہ ہے کہ دل کی اندر کی کیفیت کہ یہ جو تھپڑ آیا ہے یہ میرے رب کے عزم کے بغیر نہیں آیا مجھے یہ دل کی کیفیت کا معاملہ یہ اندرونی معاملہ ہے قانون اس سے بحث نہیں کرے گا اب اگر آپ اس بات کو نہیں جانتے تو آپ پیچ و تاب کھاتے رہیں گے بیٹھے ہوئے اور آپ عملتے رہیں گے اور جوش کھاتے رہیں گے یہی وہ چیزیں ہیں جس نے اس طور میں آ کر یہ جو منٹل ڈیزیز ہیں اس کی جو اس قدر جو کسرت ہو گئی ہے کانفلیکس فرسٹریشنز یہ کیوں ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ سوسائیڈز نقصان ہو گیا ہندما نقصان ہو گیا آدمی برداشت نہیں کر پا رہا اور وہ خودکشی کر گیا ہے لاکھوں کروڑوں اب بھی موجود ہیں کب بخت کے پاس لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک سگمہ ہو گیا ہے اس کو برداشت نہیں کر پایا یہ جو پینڈولم کی سونگ ہو رہی ہے اندر اندرونی کیفیات کے اندر یہ ہے جو اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع ہے جس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کا معاملہ یہ یہ انسان کا پینڈولم جو ہے کچھ مل گیا تو اترا رہے ہیں اکڑ رہے ہیں وہ پھولے نہیں سوا رہے ہیں کچھ گم گیا کوئی ہاتھ سے جاتا رہا نقصان ہو گیا تو بلکل چرمر ہو کر رہ گئے ہیں کمر حمد ٹوٹ گئی ہے بلکل مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں یہ کیفیات ہے جن سے انسان بچاتا جن سے انسان کو بچاتی ہے یہ تسلیم و رضا کی کیفیت برون کشید ذا پیچا کے ہست و بود مرا چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا تو ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے میں گڑ بڑ نہ کریں جو شیعہ آ رہی ہے اب دیکھیں ایک پیاری مثال آج میرے ذہن میں آئی تھی آپ نے لور اینیملز کو دیکھا ہوگا چھوٹے کیڑے مکوڑے آپ اگر تنکا اس کو مارتے تو وہ تنکے کے اوپر حملہ کرتا ہے اس کا ابھی جو وہ دماغی نظام ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تنکا کوئی شیعہ نہیں ہے اصل میں تو وہ ہے جو تنکے کو ہلا رہا ہے وہ نہیں جانتا اس لیے کہ اس کا ابھی لیول بڑا بہت پست ہے وہ تنکے ہی کو کٹے گا لیکن ذرا سامپ اور کتے پر یہ اب ایولیوشن کے ہائر سٹیج پر آ گئی ہے آپ لاتھی ماری ہے وہ سامپ لاتھی پر نہیں آئے گا آپ پر آئے گا اسے معلوم ہے لاتھی کوئی شیعہ نہیں ہے جس کے ہاتھ میں یہ لاتھی ہے وہ ہے میرا دشمن کتہ جو ہے اس لاتھی کے اوپر مو نہیں مارے گا وہ آپ کے اوپر آئے گا اس لیے اسے معلوم ہے یہ لاتھی کوئی شیعہ نہیں ہے اصل لاتھی والا ہے اسی طرح سمجھ لیجئے اس کائنات میں ایک ہے بہت بڑا لاتھی والا اور یہ سب جو کچھ ہیں ذرائع مسائل و اسباب یہ سب در حقیقت اس کے ہاتھ میں ہے قبضہِ قدرت جس کو ہم کہتے ہیں اس کے قبضہِ قدرت میں ہے یہ پورا سلسلہِ اسباب و علل لہٰذا فائلِ حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں مؤثرِ حقیقی تو اس کے سوا کوئی نہیں اور اس سے آپ کا رشتہ اگر دوستی کا قائم ہو گیا ہے تو تسلیم و رضا کہ ہر چساقیِ ماریخ اینِ التافس نشبد نصیبِ دشمن کے شبد حلاکِ تیغت سرِ دوستان سلامت کے تو خنجر آزمائی یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے باقی یہ ہے کہ یہ اسباب جو دنیا کے ہیں درمیان کے ظاہر بات ہے کہ لاتھی ہی پر قیاس نہ کیجئے ایک شخص نے آپ کو گولی ماری ہے وہ قصاص قانون اس کا نظام اپنے جگہ پر رہے گا اس کی نفی نہیں اب آئیے دوسری بات یہ میں نے ارز کیا جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے اب دو پہلو دو اعتبارات سے جو کچھ انسان سے صادر ہو رہا ہے وہ صادر ہونے والے اعمال کے زمن میں پہلی بات وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاهُ الْمُبِينِ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر تم نے رخ موڑ لیا اعراض کیا انکار کیا پیچ موڑ لی رسول کے ذمہ سوائے صاف صاف پہنچا دینے کے اور کوئی ذمہ داری نہیں وہ بریو ذمہ ہو گیا ہے اس نے بعد تم تک پہنچا دی اب تم جانو اور تمہارا رب اب حساب کے کام اس نے لینا ہے یہاں کیا بات آئی اطاعت اللہ کو مانا رسول کو مانا تو اطاعت لاسل اب جو کچھ آپ کے آزا و جوارے سے صادر ہو وہ اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر صادر ہونا چاہے مجھے وہ شیر یاد آیا ہے فانی کا ہے بدائیونی کا کہ فانی تیرے عمل ہمتن جبر ہی صحیح سانچے میں اختیار کے ڈھالے ہوئے تو ہیں میں اس کے برقس بات کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے اممہ شاکرم و اممہ کفورہ اللہ نے اختیار دیا ایک دعوت میں آپ کو شراب بھی پیش کی جا رہی ہے آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ وہ نہ لیں اور کوئی آپ شربت مگانے لیکن یہ چوائس آپ کا ہے لیکن ایمان کا تقاضی کیا ہے آپ کا یہ چوائس اللہ کی اطاعت کے اندر ڈھل جائے اگر یہ ڈھلا نہیں ہے اطاعت کے اندر تو پھر ایمان کہا ہے دھوکہ ہے فریب ہے دعویٰ ہے دعویٰ بلا دلیل ہے مَا آمَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحَلْ لَبْحَارِمَهُ جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شیئے کو حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے قُلُّ اُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَا حضور نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو خود انکار کردے کہ علاوہ مَنْ أَبَا سوال کیا حضور کون شخص انکار کرے گا قَالَ مَنْ اَتَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَسَانِي فَقَدَبَا جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہو جائے گا جو میری معاصیت کرے گا لا فرما نہیں کرے گا اس نے گویا کہ جنت میں داخل ہونے سے خود انکار کر دیا اب یہ جنت میں داخلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے سے ہوگا میرے ہاتھ سے کوئی حرکت سرزد نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی نہ ہو میری زبان سے کوئی لفظ صادر نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے خلاف ہو میرے پاؤں کسی ایسے راستے پر حرکت نہ کرے کہ جن پر چلنا اللہ کو اور اس کے رسول کو پسندنا ہو اگر میرا پورا وجود اس اطاعت کے سانچے میں نہیں ڈھلا تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایمان کا سمرہ ایمان کا نتیجہ ایمان کا لازمی اور منطقی جو تقاضہ ہے وہ پورا نہیں ہوا اس اطاعت کے لفظ کو بھی آج تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ گہرائی میں سمجھ لیجئے اس کا مادہ ہی توہ ہے ایک اطاعت جبری ہوتی ہے اس پر لفظ اطاعت کا اطلاق ہی نہیں ہوگا مجازن کہیں گے آپ ہم انگریز کی اطاعت کرتے تھے اطاعت نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اطاعت کے اندر توہ کا مادہ ہے توہ کہتے ہی ہیں برزا و رغمت کسی کام کو کرنا توعن و کرہا قرآن مجید میں آیا ہے نا سورہ آل عمران میں آیت نمبر تیراسی وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مَنْ لَرْزِ توعن و کرہا جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اللہ کے سامنے سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں چاہے توعن یا کرہن چاہے جبرن چاہے اپنے خوشی سے اور اپنی مرضی سے اسی کو فرمایا گیا وہ آیت سجدہ ہے اس لیے میں وہ الفاظ نہیں سنا رہا آپ کو سورہ راعت میں فرمایا اللہ کے لیے سربسجود ہے ہر سے جو آسمان اور زمین میں ہے توعن و کرہا چاہے دلی آمادگی سے اور چاہے مجبوری سے اسی کو فرمایا سورہ توبہ میں قُلْ انفقو طوعاً او کرہن لَن يُتَقَبَّلَ بِنْكُمْ منافقین سے کہا گیا چاہے تم اپنی درامندی سے خرچ کرو اور چاہے مجبوری کو خرچ کرو اللہ تمہارے نفقات جو ہیں ان کو قبول نہیں فرمائے گا اور سب سے پیارا مضمون آیا سورہ حامیم السجدہ میں آیت نمبر گیارہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کر کے پھر فرمایا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِتِعَا تَوْعَمْ اَوْ كَرْهَنْ قَالَتَا اَتَيْنَا تَعِينَ اللہ نے فرمایا آسمان اور زمین سب حاضر ہو جاؤ چاہے دلی آمادگی سے برزاؤ رغمت اور چاہے مجبورا دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں پوری دلی آمادگی سے اَتَيْنَا تَعِينَ یہ تعبیر ہے اس کی تو یہ ہے ایمان کا دوسرا تقاضہ یہ کس اعتبار سے ہے وہ اعمال جو ہمارے آزا اور جوارے سے صادر ہو رہے ہیں اطاعت اسی میں ہوگی نا ہمارے بھی بدن کا ایک حصہ وہ ہے جسے ہم فیزیولوجیوں میں کہتے ہیں آٹونومس نروس سسٹم وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے میرے دل کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے میری اطلیوں کی حرکت میرے اختیار میں نہیں ہے میرے بالوں کا یہ بڑھنا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے جہاں اختیار آ گیا ہے میں اس کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں بس یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جائز ہے کہ نا جائز میں یہ پیسہ لوں یا نہ لوں جہاں میرا اختیار ہے وہاں اطاعت کا معاملہ آ جائے گا کہ آپ کا یہ اختیار یوں کہیے میں اس کے لیے یہ تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اپنے اس اختیار کو اپنی مرضی سے اللہ کے قدموں میں نال دینا اللہ کا دیاوہ اختیار ہے اللہ نے عطا کیا ہے اللہ چاہتا تو ہمیں بالکل مجبور بنا دیتا کوئی اختیار نہ دیتا جیسے جمادات نباتات یہ سب مجبور ہیں لیکن انسان کو اختیار دیا اللہ کا عطا کرنا اختیار اپنی مرضی کو بروے کار لا کر اس کے قدموں میں رکھ دیا جائے کہ ہم حاصل ہیں جو تیری مرضی جو تیرا حکم جو تیرا فرمان جو تُو نے جائز کیا اس پر اکتفا کریں گے جس کو تُو نے ناجائز کہا اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں یہ جب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ گویا کہ ہم نے اللہ کا عطا کرنا اختیار اپنے اسی اختیار کو بروے کار لاتے ہوئے خود اللہ کے حوالے کر دی سب مشن خود ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں ڈال دیا بچھا دیا اللہ کے سامنے کہ جو تیرا حکم ہم حاضر ہیں اتینا تائین پروردگار ہم حاضر ہیں بالکل برعضاء و رغبت اپنے دلی آمادگی کے ساتھ یہ ایمان کا دوسرا نتیجہ ہوا لیکن یہ کن چیزوں میں ہے جو ہم سے صادر ہو رہے ہیں اب نمبر تین یہ بھی وہ صادر ہونے والے اعمال میں نتیجہ ہے ایمان کا اور وہ نتیجہ کیا ہے توقل توقل صرف اللہ یہاں پھر وہی بات آئے گی یہ عالمِ اسباب ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کے پورے نظام کو اسباب و علل اور اس کے نتائج و عواقم cause and effect جسے آپ کہتے ہیں انگلیزی میں اس کے اندر جکھرا ہوا ہے آپ پانی پیتے ہیں پیاس بجھ جاتی ہے گویا کہ پانی میں پیاس بجھانے کی تاثیر ہے آپ کے پاس کوئی ذرائع موجود ہے کسی کام کو کرنے کے لیے آپ کو معلوم اتمنان ہے کار کھڑی ہوئی ہے بلکل صحیح ہے میں نے اس کی سرویس بھی کرا لی تھی ٹینک بھی فل کرا لیا تھا اب صبح اٹھوں گا چل دوں گا اسباب موجود ہیں لیکن اگر وہ مسبب الاسباب نگاہ سے اوجل ہو گیا یہی محجوبیت ہے نہیں چل سکتے جب تک کہ اللہ کا ایز اللہ نہیں جا سکتے لاکھ اسباب موجود ہوں آپ کے ہاتھ میں سوکھا کاغذ ہے اور دیاس لائی ہے لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں گے آپ اس کاغذ کو جلا دیں گے آپ اللہ سے دور ہو گئے محجوب ہو گئے آپ نے اللہ کی نفی کر دی پھر تو سارا معاملہ اسباب و وسائل کا ہو گیا مسبب الاسباب جو ہے وہ تو آؤٹ اف ڈسکشن بحث سے خارج بحث ہو گیا اور وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل یہی تو ہے محجوبیت ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب سلسلے اسباب و علل ہے لہٰذا ہوتے ہوتے ہمارا پورا بھروسہ اور توقل جو ہے وہ اسباب و وسائل کے ساتھ جب جاتا یہ ہے ایمان کی نفی جان لو کچھ نہیں ہو سکتا خاص سارے اسباب جبا ہو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نے چاہے اور اللہ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ کوئی اسباب نہ موجود ہو اور وہ نتیجہ برابط کر دیں اگر یہ یقین نہیں ہے تو ایمان نہیں اور یہ ایک برننگ فیتھ لیونگ فیتھ ایک یقین کنوکشن لیونگ کنوکشن اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے صورت ایمان ہے شکل ایمان ہے لفظ ایمان ہے اقرارم باللسان ہے حقیقت ایمان نہیں ہے حقیقت ایمان جو اللہ پر توقل وہ اسباب و وسائل یہاں بھی دیکھئے وہ دھوکہ نہ ہو جائے کہ اسباب و وسائل سے مستغنی ہو جائے آپ یہ بات غلط اسباب و وسائل پر بھرپور محلت کرو لیکن کبھی یہ نہ سمجھو کہ نتیجہ ان سے نکلے گا نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ چاہے اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے نتیجہ پیدا کرنے اور اللہ نہ چاہے تو سارے اسباب موجودوں نتیجہ برابر نہیں ہوں یہی بات سورہ کحف میں کہی گئی حضور سے کبھی نہ کہنا کسی کام کے لیے کہ یہ میں کل ضرور کروں گا مگر اس استثناء کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا میں چاہتا ہوں میرا ارادہ ہے میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ چاہے گا تو ہوگا ہماری تہذیب اور ہمارے مجلسی جو ایکسپریشنز ہیں ان میں جو یہ الفاظ آئیں یہ ایمان کے بظہر ہیں یہ ایمان کی علامت ہیں کوئی کام بندہ مومن نہیں کہتا مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر یہ میں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ در حقیقت یہ ہمارے اس ایمان باللہ کی ایکسپریشنز ہیں جو مختلف کیفیات کے اندر آپ نے کوئی خوبصورت شہدے کی سبحان اللہ شہ کی تعریف نہیں کر رہے شہ میں خوبصورتی اللہ کی عطا کردہ ہے خالق حقیقی وہ ہے تو تعریف شہ کی نہیں ہوگی اللہ کی ہوگی پانی پیا پیاس بجی پانی کی مدہ نہیں الحمدللہ اللہ کی تاثیر ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی اللہ چاہے تو لات پانی پیے چلے جائیں اور اس تسقا کے مرض میں ہوتا ہے پیے جاؤ پیے جاؤ پیاس نہیں بجھتی پانی کی تاثیر تو ہے آپ بحروم ہو گئے اس لیے فرمایا ایک حدیث میں کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے نیچے اترتا ہے وہ اللہ سے ازن کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں غزا کا کام دوں تقویت کا ذریعہ بنوں یا زہر بن کر لگ جاؤ اس لیے میں نے وہ جملہ سنایا لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ فی الحقیقت کوئی فائل اور مؤثر حقیقی موجود نہیں سوائے اللہ کی اب اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ حسنی ہے جس کے سواء کوئی الہ نہیں الہ کے لفظ کے اگرچہ یہ بڑی لمبی بحث ہے اللہ الہ سے بنا ہے یا علیدہ جامد کوئی شئے ہے یہ بحث لمبی ہے میں اس میں اس وقت نہیں جا سکتا وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے لیکن اس کے جو مختلف آراء ہیں اس لفظ کے الہ کے مادے کے بارے میں اس میں سب سے بڑی شئے ہے الہا الفصیلو الہ امہی الہا یلے ہو اس کے معنی کیا ہے کہ دودھ پیتا بچہ ہے کسی جانور کا بکری کا بچہ گھوڑی کا بچہ دودھ پیتا ہوا ابھی دودھ پیتا ہے اپنی ماں کا آپ نے اس سے کہی بادہ ہوا ہے رسے سے رسہ جیسے ہی کھل جائے گا اس کا وہ دوڑتا ہے لپکتا ہے اپنی ماں کے تھنوں کی طرف ایسا تیر کی طرح جاتا ہے یہ آپ کا مشاہدہ ہے یہ ہے الہا الفصیلو الہ امہی اپنی حاجت روائی کے لیے اپنی تکلیف کو رفع کرنے کے لیے اپنی کسی مشکل کی کشائی کے لیے کسی کی طرف حجوع کرنا یہ ہے الہا یلہو کا اصل مفہوم سب سے بنیادی ویسے اس کے بڑے اونچے مفہوم بھی ہیں جیسا کہ میں ابھی جو پہلے سوال جواب کی نشست ہو رہی تھے اس میں ارز کر رہا تھا لیکن اس کو چھوڑ دیجئے جو سب سے بنیادی ہے لا معبود الا اللہ معبود وہی ہے کہ جو مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے جو روزی رساں ہے جو ہماری تمام تکلیفوں کو رفع کرنے والا ہے وہ ہے اس کی طرف حجوع کرتے ہیں تو اب ان تمام چیزوں میں انسان حجوع کرتا ہے کیوں کہ یہ امید ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے تو جان لو کہ یہ مقام سوائے اللہ کے اور کسی کا نہیں لا الہ الا اللہ تکلیف کا رفع کرنا ہے تو اس کی طرف حجوع کرو مشکل کو حل کرنا ہے تو اس کی جناب میں التجا کرو کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کرنا ہے تو اس سے مانگو فرمایا کہ اگر جوتی باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو اللہ سے مانگو کیوں کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو کیوں اپنی عزت نفس اپنے شرف انسانیت کو دھتیلی پر رکھ کر کسی اور کے سامنے پیش کرتے ہو وہ چاہے گا تو ٹھوکر مارے گا اور تمہاری پوری عزت جو ہے وہ گلی میں پڑی ہوئی ہوگی اس سے کیوں نہیں مانگتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات اس کی طرف وجو کیوں نہیں کرتے ہیں جس کی انگلیوں کے مابین ہیں تمام انسانوں کے دل جس کے دل میں چاہے گا ڈال دے گا اور آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی بغیر اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ضلیل کریں کسی اپنے ہم جنس اور ہم نو کے سامنے ایک انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائیں مت مانگو کسی سے کچھ اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ سے مانگو اول تو یہ ہے کہ یہ بات بھی ارز کر دوں مانگنے مانگنے میں بھی فرق ہے معارفت کے مراتب ہیں ایک مقام وہ ہے جہاں سوائے ہدایت اور استقامت اور مغفرت اور رحمت کے اور کچھ نہیں مانگ سکتا انسان کیا مانگو اللہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے میری ضرورت کیا ہے میں کیا بتاؤں میں مانگوں گا یہ دے دے یہ یہ کر دے کیا پتہ وہ شہر میرے حق میں مفید ہی نہ ہو میں کہوں گا اس سے مجھے بچا دے میں بے وقوف اپنے فائدے پر لات مار رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیر کے اندر ہو تو کیا مانگو زبان بنگ ہو جائے گی کچھ نہیں مانگے گا انسان سوائے پروردگار ہدایت دے رب زدنی علمہ پروردگار علم میں اور اضافہ فرما پروردگار معرفت کی اور گہرائی اتا فرما پروردگار استقامت اتا فرما پروردگار کوئی خطائیں جو ہوئی ہیں معاف فرما دے سوائے اس کے کچھ نہیں مانگ سکتا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ میری ضروریات سے میرا وہ پروردگار مجھ سے زیادہ واقع ہے مجھے تو پتا بھی نہیں کہ یہ کس ہے کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے مجھے معلوم نہیں کس شہ میں میرا خیر ہے کس شہ میں میرا شر ہے تو مانگو کیا لیکن چلیے اس درجہ معرفت پر آپ نے یہ نیچے ہیں تو جوتی باندھنے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اسی سے مانگو تو یہ جان لیجئے توکل بھروسہ اللہ کے سوا کسی پر نہ رہی یہ ایمان کا وہ لکمس ٹیسٹ ہے یہ کہ اگر آپ کا بھروسہ اور توقل اللہ کے سوا کسی اور شہ پر ہے وسائل و اسباب باشخاص یہ میرا بھلا کر دے گا یہ میرا کام بنا سکتا ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی خوش آمد کر رہے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ کر دے اس اپنے آفیسر کی خوش آمد کر رہے ہیں آپ کی ریپورٹ خراب نہ کر دے فلاں کا معاملہ جو ہے اس کے سامنے بچھے جا رہے ہیں اپنی عزت نفس کو دھیلا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا کوئی کام بنا دے یہ سب کیا ہے وہ بڑی پست ذہنیت جو اللہ سے واقف ہی نہیں اللہ سے تعارف ہی نہیں اس کا اللہ کو جانتا ہی نہیں کہتا ہے کہ مانتا ہوں حقیقت میں نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو اس کا توقل اس کا بھروسہ دیکھئے یہی بات آئیے سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں یہ لبے لباب ہے تورات کی تعلیمات کا ہم نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی بنایا جس کا خلاصہ کیا ہے میرے سوا کسی عورت کو کارساز نہ سمجھنا یہاں سمجھے ٹھوکر کھا گئے توہید کی نفی ہو گئی اسی کا ایک معاملہ ہوا تھا سیرت النبی میں غزوہ حلیم کے موقع پر مسلمانوں میں سے کسی کو یہ خیال آ گیا کسی ایک آدھ کو آیا ہوگا چند کو آ گیا ہوگا ظاہر بات ہے یہ خیال محمد الرسول اللہ کو نہیں آسکتا ابو بکر یا عمر کو نہیں آسکتا رضی اللہ تعالی عنہ وصل اللہ علیہ وسلم خیال یہ آ گیا کہ کبھی ہم تین سو تیرہ ہوتے تھے تو ہم نے مار نہیں کھائی آئیت تو ہم بارہ ہزار ہے بارہ ہزار دس ہزار تھے جب مکہ میں داخل ہوئے ہیں اور جو مکہ میں ایمان لائے تلقا اور کچھ وہ لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ بھی اب شامل ہو گئے اس لیے کہ رعایہ ہے اب تو مسلمانوں کے مطیب بارہ ہزار کا لشک لیکن کیا ہوا وَيَوْمَا حُنَيْنِنِ اِذْ عَعْجَبَتْكُمْ كَسْرَتُكُمْ یاد کرو ذرا ہنین کے دن کو جبکہ تمہیں اپنے کسرت پر ناس ہو گیا تھا مسائل و اسباب پر نتیجہ کیا نکلا زمین اپنی تمام وسطوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی جب حوازن کے تین اندازوں کی طرف سے وہ وولیز آئی ہیں تیروں کی وہ چھاڑے وہ پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے جیسے ہی درے میں داخل ہوئے وادی میں مسلمان وہ جو تیروں کے آئے ہیں بارش تیروں کی یہاں تک کہ بعض روایات میں تو تیس چالیس کی فگر آتی ہے بعض میں یہ ہے کہ تین سو چار سو صرف رہ گئے حضور کے ساتھ باقی سب ادھر ادھر تتر بتر حضور پھر خود اترے ہیں اپنے سواری سے علم اپنے ہاتھ میں لیا رجز پڑھا انا نبی لا قذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں اور کوئی میرا ساتھ نہ دے تب بھی نبی میری نبوت جو ہے وہ کسی قسرت و قلت کے اوپر اس کا دار و مدار نہیں ہے اور میں میدان میں موجود پھر آپ نے پکارا اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی ترخت کے نیچے کہاں جا رہے ہیں آؤ نبکو میری طرف اے وہ لوگوں جو بدر میں میرے ساتھ تھے کہاں ہو آؤ میری طرف پھر لوگ جمع ہوئے لیکن اللہ نے ایک نقشہ دکھا دیا کہ وسائل و اسباب پر تمہارا تکیا لیکن اس میں بھی جیسے میں نے اس میں ارس کیا تھا کہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس میں بشیت عزدی اور عزد رب کو دیکھو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ درمیانی سلسلوں کی نفی کر دو مجرم جو ہے ان کے جرم کی سزا دی جائے گی انتقام ہوگا قصاص ہوگا بدلہ ہوگا سب نسام دنیا کرے گا لیکن جان لو کہ کوئی شہ نہیں آ سکتی تھی اگر عزد رب نہ ہوتا اسی طریقے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے چاہے کتنے ہی اسباب و وسائل ہو جائیں اور اللہ قادر مطلق ہے وہ محتاج نہیں ہے اسباب و وسائل کا وہ جب چاہے بغیر اسباب و وسائل کے نتیجہ برابط کر دیں لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب سے مستغنی ہو جائیں اعدو لہم مستطعتم اپنے حد امکان تک کوشش کرو اسباب و وسائل فراہم کرو اس لیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اسباب و وسائل کے ساتھ اگرچہ وہ خود ان اسباب و وسائل کا قیدی نہیں ہو گیا ہے معاذ اللہ اس کے ہاتھ بند نہیں گئے ہیں لیکن یہ کہ دنیا کا نظام اس نے عام طور پر انہی اسباب و وسائل کے ساتھ وابستہ کیا ہے جب چاہے وہ اسباب و وسائل کے سلسلے کو توڑ کر اور پھوڑ کر اپنی مشیعت خصوصی کو ظاہر کر دیں یہ اس کا اختیار ہر وقت موجود ہے لیکن یہ کہ عام طور پر اور ہر روز وہ ایسا نہیں کرتا اگر ایسا کرتا تو نو سائنس کھوڑ بھی پوسیبل سائنس تو ہوئی نہیں سکتی تھی مالات اور ایکسپلائٹیشن یہ سب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی جو رول ہے وہ یہی ہے کہ اسباب و وسائل کے ساتھ یہ قائدات چل رہی ہے اسی سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں اللہ کو معتل کر کے بٹھا دیتے ہیں ایک طرف اور اسباب و وسائل ہی پر بھروسہ اور اسباب و وسائل ہی کے ساتھ وابستہ اور تمام چیزوں کو بھی انہی کی طرف منصوب کر دیتے ہیں ذہن میں رکھیے اللہ کو جو کچھ آ رہا ہے مصبب الاسباب کو دیکھ لیجئے قرآن مجید میں فتنے کی تین نسبتیں آئی ہیں ابو جہل مار رہا ہے حضرت سبیہ کو حضرت یاسر یہ بھی کہا کہ ابو جہل نے فتنے میں ڈالا بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں لیکن فتنہ اسمال کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ چاہے تو ابھی ابو جہل کا ہاتھ شل ہو جائے ابو جہل کے ہاتھ کٹ جائے کچھ نہ کر سکے وہ یہ اذن تو اسے اللہ کی طرف سے بلا ہوا ہے کہ میرے بندے کو آزمالو جتنا آزمانہ ہے ٹھوک بجا کر دیکھ لو اس کے صبر اور استقامت کا امتحان لے لو جتنا لینا ہے لہذا فتنے کی نظمت اللہ کی طرف سے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ وَآمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا عُزِيَ فِي اللَّهِ جَعْلَ فِتْنَةً نَّاسِكَ عَزَابِ اللَّهِ اور اس میں فرمایا فَتَنَّا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّا الْمُنَافِقِينَ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہوا ہی نہیں کہ آزمایا فَتَنَّا ہم نے آزمایا نمبر دو فِتْنَةُ اُن کا ہے فِتْنَةً نَّاس جو لوگ آزما رہے ہیں اور آخری بات کیا ہے جو سورہ حدیث میں ہم پڑھ چکے فِتْنے میں تو تم اپنے آپ کو خود ڈالتے ہو وَلَقِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ اگر تمہیں جان کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے مال کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے اولاد کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ کی محبت سے تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا اب فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتَنْنَا ہم نے فتنے میں ڈالا اور فتنے میں ڈالنے والے وہ لوگ اِنَّا لَذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الحریب ایک ہی لفظ فتنہ ہے نسبتیں تیم ہیں تو یہ ہے اصل میں وہ جو کچھ وارد ہو رہا ہے اس کے بھی دو کامپوننٹس جو صادر ہو رہا ہے وہ ایک طرف تو اللہ کے اور رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈال کر ہو اور نمبر دو محنت مشقت اپنی جگہ ہو تبکل اللہ کے سوا کسی شئے پر نہ ہو اللہ لا الہ الا ہوں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ عباد کو بھروسہ کسی اور شئے پر نہیں تکیہ اعتماد دار و مدار انحسار یہ اللہ کے سوا کسی اور شئے پر ہو گیا تو یہی تو ہے شرک یہی کفر بتوں سے تجھ کو امید خدا سے نعمی دی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے اسباب و وسائل کو خدا نہ سمجھ لو ہاں اسباب و وسائل سے مستغمی نہیں ہونا ہے اپنی پوری محنت کر لو اور پھر یہ کہا پروردگار دیکھ یہ بڑا پیارا نقشہ ہے میدانِ بدر کا اے پروردگار میں نے اپنے پندرہ برس کی کمائی لاکر میدان میں ڈال دی اے اللہ اگر کل یہ سب کے سب شہید ہو گئے پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا لیکن وہ کمائی ڈال دی لاکر میدان میں جب تک یہ نہیں ہے محنت اور اپنی کمائی اپنی صحیح وہ سب کو لاکے اللہ کے رابعے نہ ڈال دو تو اللہ تعالی کی نسرت نہیں آتی اسی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بددو آئے حضور سے ملنے کے لیے صحابی انہوں نے مسجد کے باہر اپنی اوٹنی کو کھلا چھوڑ دیا مسجد میں داخل ہو گئے حضور نے پوچھا اب اس کا گھٹنا باندھا کیوں نہیں طرف کا دستور یہ تھا کہ ایک ٹانگ کو اٹھا کے اس کا گھٹنا کس دیا تو تین ٹانگوں پر اب اوٹ کھڑا ہے تو دوڑ تو نہیں سکتا ہے فودک سکتا ہے تو فودک کر ادھر ادھر کچھ وہ اپنا وہ ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہے اور کچھ کہیں کوئی شئے ہو کوئی درخت ورخت ہو تو اس سے پتر بھی وہ پتے بھی کھالے گا لیکن دوڑ نہیں سکتا رہے گا کسی ایک لیمٹ کے اندر یہ تھا کہلاتا تھا اس کو اعقال کہتے تھے اور اعقال جو رسی بندی ہوتی تھی عربوں کے سر پر وہ حقیقت میں وہ رسی ہوتی تھی کہ بددو جب اوٹ پر سوار ہوگا تو وہ رسی جو ہے اس اوٹ کے گھٹنے میں سے کھولے گا اپنے سر پر بانگ لے گا اور جب اوٹ سے اترے گا سر پر سے اتارے گا اور وہ اس سے اس کا گھٹنا بانگ لے گا یہ اعقال کہلاتا تھا جو اب بڑے سنیری اور بڑے قیمتی اور بڑے عالی شان اور جو سونے کے بنے ہوئے اعقال ہیں اصل میں یادگار ہے اس بدوانہ تہذیب کا وہ جو رسہ تھا کہ جو سر کے گرد اس نے بان لیا کہاں لیے لیے پھرے گا اس سر پر اس نے اس کو دوبل دیا اٹھ کا کانگ لیا تو حضور نے پوچھا کہ تم نے اس اپنے اونکنی کے گھٹنے کو کیوں نہیں باندھا انہوں نے ارس کیا حضور میں نے اللہ پر توقل کیا فرما ہے نہیں غلط کیا تم نے اے قلحا سمہ توقل جاؤ رسی باندھو پھر توقل کرو تمہاری رسی سے نہیں بچا سکتی اس کی حفاظت نہیں کر سکتی محافظ اللہ ہے لیکن جو سلسلہ اسواب میں جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو ترک کر دینا یہ در حقیقت توقل اسلامی توقل کا تقاضہ نہیں ہے پھر پور محنت پوری کوشش پوری جدو جہود اپنی پلیننگ بھی کرنی ہوگی تو اسواب و وسائل کو دیکھ کر کرنی ہوگی لیکن کبھی بھی اسواب و وسائل کے اوپر تکیہ نہیں ہوگا بھروسہ نہیں ہوگا تکیہ اور بھروسہ صرف اللہ کی بات یہ ہیں وہ تین چیزیں جو ایک انڈیویجول کی حیثیت سے ایمان کے نتیجے میں انسان کے اب یہ میں کہوں گا زاویہ نگاہ اور طرز عمل اس میں تبدیلی آنی چاہیے دو دو لفظوں کے جوڑے جمع کر لیجئے تسلیم و رضا اطاعت و انقیاد اور توقل و تفویز تفویز کیا ہے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دو و افووض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد سپردن بتو مایئے خیش را تو دانی حسابیں کموں بیش را پروردگاہ تجھ سے کیا مانگوں اور کیا درخواست کروں تو جانتا ہے میرے کموں بیش سے تو واقف میری ضروریات سے تو آگاہ میری مسلحتوں کو مجھ سے بڑھ کر جاننے والا ایک بڑا پیارا شعر فارسی کا کارسازِ ماں بفکرِ کارِ ماں میرا کارساز خود میرے کام لگا ہوا ہے پورے کر رہا ہے فکرِ ماں درکارِ ماں آزارِ ماں میں جب اپنے کام کے بارے میں خود لگتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں تو غلطی کا امکان ہے نا آزار اپنے سر پر ڈاد لیتا ہوں اللہ کے حوالے کر کے اس سے زیادہ میرے لئے محفوظ جگہ کونسی ہے کہ جس کے فیصلے میں غلطی کا امکان ہی نہیں اس کے حوالے کرو یہ تفویز ہے تفویز الامرِ اللہ پروردگار اُفَوَّضُ عَمْرِي لَلَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِرُمْ بِالْعِبَادِ سُبْرْدُمْ بِتُوْ مَایَاِ خِیشْرَا تو دانی حسابِ کَمْوْ بِشْرَا تو یہ چھے الفاظ آپ نے نوٹ کیے نمبر ایک تسلیم و رضا برون کشید ذا پیچا کے ہست و بود مرا چے اگدہا کے مقامِ رضا کشود مرا وَمَنْ يُعْمِمْ بِاللَّهِ يَحْبِ قَلْبَ نمبر دو جوڑا کیا ہے اطاعت و انقیاد جو بھی ہو اللہ اور اس کے رسول کے سانچے یہ اطاعت کے سانچے میں ڈھل کر سادر ہو جو عمل بھی مجھ سے سادر ہو ہاتھ سے پاؤں سے زبان سے نمبر تین تبکل جو بھی کچھ کروں اس میں بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر اب دیکھئے اس کے بعد میں نے ارس کیا تھا ایک فرد کو اب آپ ویجیولائز کیجئے اس دنیا میں معاشرے میں وہ رہتا ہے اور دو چیزیں ہیں جن سے اس کا تعلق ہے ایک ہے علائق دنیوی ایک ہے مال و اسباب دنیوی یہ دونوں پر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہوئی ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے ایک شیر کے حوالے سے یہ بات کئی دفعہ آ چکی ہے آج ذرا اس محس میں اس کو نوٹیے کس پیارے انداز میں فرمایا یا ایوہا لذین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدوغا لکم فحسروہم اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں میں سے یا میں یہ میں بعد میں بیان کروں گا دونوں ترجمے ممکن ہیں تمہارے دشمن ہیں پس ان سے بچ کر رہا ہوں پہلے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کے نظام کو چلانے کے لیے محبتوں کی چاشنی رکھ دی ہے یہ محبتوں کی چاشنی نہ ہو تو تمدن چلے ہی نہ اولاد کی محبت نہ ہو تو والدین اپنا پیٹ کاٹیں گے انہیں کھلانے کے لیے اپنا آرام حرام کریں گے ان کو پالنے پوچھنے کے لیے وہ ایسی چاشنی ہے اس میں لگے ہوئے راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں ان کو کھلانے اپنے تن کے اوپر اچھا کپڑا ہو یا نہ ہو بچوں کو کپڑے اچھے بنا کے دیں گے یہ محبت کی چاشنی ہے بیوی اور شوہر کے درمیان وہ محبت اور مودد مینکم الموددت ور یہ موددت اللہ نے رکھی ہے کتنی موددت باہمی یہ نہ ہو تو کیسے نظام چلے گا گھر کا یہ خاندان کا پورا نظام لہذا یہ محبتیں جو ہے یہ فطری ہیں یہ محبتیں تمعی ہیں اور یہ محبتیں فی الاصل فی نفس ہی بری نہیں ہیں لیکن خطرہ ہے در حقیقت یہی محبتیں حد عیددال سے تجاوز کرتی ہیں تو آپ کی آقبت کی بربادی کا ان سے بڑا ذریعہ اور کوئی ہے ہی نہیں بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ہے حلال سے نہیں تو حرام سے مارے گئے کے نہیں بیویوں کی فرمائشیں ہیں کہ جو پوری کرنی ہیں جائز سے نہیں تو ناجائز سے ہلاک ہوگئے برباد ہوگئے یہ محبت نہیں ہو رہی ہے عداوت ہو رہی ہے یہ دشمنی ہے اگر چوکس نہ رہو گے اگر محتاط نہ رہو گے اگر الیٹ نہ رہو گے اگر ہر وقت چوکننے نہ رہو گے یہ فطری اور طبی محبتیں تم پر چھاپا ماریں گی شبخون ماریں گی اور تمہیں اللہ کے راستے سے اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اسے بیگانہ کر دیں گے لہذا اے اہل ایمان چوکس رہو چوکننے رہو یہی محبتیں تمہارے لیے ریڈ سگنلز ہیں یہ خطرے کی علامتیں نشانات ہیں کس قدر کلیر ان لفظ استعمال کے تمہارے دشمن اچھا من کو سمجھ لیجئے یہ من دو طرح کا ہو سکتا ہے من تبعیزیا بعض یعنی تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض یہ بھی صحیح ہے سب بیویاں اور سب اولاد جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی خضیت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن نہیں تھی اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کے دشمن نہیں تھے حضرت اسماعیل نے تو سر تسلیم خم ہے گردن ڈال دی ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ لیکن یہ کہ باغ ہوتے ہیں تو من تبعیزیا یہ بھی صحیح ہے اور من جو ہے بیانیا جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں لِلْأَمِيرِ مِنْ أَوْلَادِهِ جُنْدُنْ امیر جو ہے اس کی تو اولاد ہی میں سے ایک لشکر ہے اتنی اولاد ہے کہ وہ لشکر بن گئی من اولاد ہی جندن یہ من بیانیا ہے اس اعتبار سے بھی بات صحیح ہے پوٹینشل ڈیلجر ہر شخص کے لئے ہر وقت موجود ہے اگر اپنی حفاظت کے لئے چوکس اور چوکنے نہیں رہو گے پتہ نہیں کس وقت یہ تبعی محبت جو ہے تمہارے قدموں کو ہلا دیں لہٰذا یہ من تبعیزیا بھی صحیح ہے اور من بیانیا بھی صحیح حضر کہتے ہیں بچاؤ کو بچ کر رہو بی ان دی گارڈ حفاظت کرو اپنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور تمہاری بے خبری کے اندر غیر شعوری طور پر یہ محبتیں جو ہیں تمہیں راہ حق سے منحرف کریں اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْسَرُوهُمْ لیکن اس میں توازن کا کمال یہ ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا یہ محبت اللہ نے رکھیے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں رہیں اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے اندر چاہتا ہے محبت کی چاشنی ہو صرف یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بانہ ترنا ہو جائیں قُلْ اِنْ کَانَ آبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِرَتُكُمْ وَاَمْوَالُنِ اِقْطَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَتُنْ یہی بربادی یہی گویا کہ تمہاری آخمت کی تباہی لیکن گھر کی زندگی میں دیکھئے تین الفاظ آئے ہیں بیلنس کرنے کے لیے وَإِنْ تَعْفُو وَتَصْفَعُو وَتَغْفِرُو اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور اور ڈھاپتے رہو کبر کرتے رہو یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا تین الفاظ اِعْفَا کے معنی ہے رسی ڈھیلی کرنا چھوڑ دینا ہر وقت جو ہے کسے رکھنا نہیں ہے ہر وقت کی روک ٹوک نہیں ہے کوئی ڈھیل بھی دو معاف بھی کرو اِعْفَا کے معنی اب یہاں نوٹ کر لیجئے اِعْفُ اللُحَا داڑی بڑھاؤو داڑی کو چھوڑ دو داڑی کو چلنے دو عفو کے معنی یہی ہے روک ٹوک نہ ہو چلنے دو وَإِن تَعْفُوا اگر تم معاف کرتے رہو دھیل دیتے رہو وَتَصْفَحُوا صفحہ کہتے ہیں یہ صفحہ ہے ایک ورق ہے دو صفحہ ہیں یہ صفحہ ایک رخ کو کہتے ہیں صفحہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے ذرا اپنا رخ موڑ لیا دیکھا ہی نہیں یعنی دیکھے کو اندیکھا کر دیا چشم پوشی اسے کہتے ہیں چشم پوشی اسے کام دو گویا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں دس دفعہ آپ نے ٹوکا ہے تو کچھ برتبہ ٹوک یہ نہیں ورنہ دھیٹ ہو جائے گا اور یہ دھٹائی جو ہے یہ پھر آئندہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بن جائے یہ ہے فَسْفَحُوا صفحہ جمیل یہ صفحہ جمیل ہے ایسے ہو جانا جیسے دیکھا ہی نہیں یہ چشم پوشی اور تیسرا ہے وَتَغْفِرُو غفر کہتے ہیں دھاپ لینے کو مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو دھاپ لیتا ہے اور سر کو بچاتا ہے بولٹ سے یا تلوار کے وار سے وہ مغفر ہے تو غفر کے معنی دھاپ لینا کسی کی خطاب کی پردہ پوشی کرنا پردہ پوشی صحیح ترین لفظ مغفرت کے لیے اب یہ تین الفاظ کتنے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں ان کو لائے کہ یہ جو گھر کی جو ذمہ داری ہے بیوی اور بچوں کی تربیت اس میں یقیناً سختی کی بھی ضرورت ہے لیکن نرمی کی بھی ضرورت ہے ان کو ساتھ جو ہے جہاں تربیت کے اندر جہاں روک ٹوک کی ضرورت ہے وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ خطاوں سے درگزر بھی کرتے رہیں معاف بھی کرتے رہیں چشم پوشی سے بھی کام لیں خطا کے اسے جو ہے اس کے اوپر پردے بھی ڈالیں یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح رخ پر اب دیکھئے یہ ہے وہ بیلنس اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر آ کر تو انسان گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ایک طرح لفظ عدابت استعمال کیا ہے لیکن بیلنس کیا ہے اور کس قدر پیاری اپیل ہے اگر تم یہ معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور پردہ پوشی کرو تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے تم بھی ان کی خطائیں معاف کرو رحم کرو زمین والوں پر اللہ تم پر رحم کرے گا تم ان کی خطائوں سے درگزر کرو اللہ تمہاری خطائوں سے درگزر کرے گا تم انہیں معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا تو یہ اپیل کا درجہ ہے تو یہ ہے علائق دنیوی کے بارے میں نقطہ نظر کہ بندہ مومن جس کی نگاہ آخرت پر ہے وہ چوکس ہو کر وہ بالکل غیر شعوری طور پر ان تبی محبتوں کا غلام نہیں بن جائے گا جیسے کہ اس وقت ہماری عظیم اکثریت بنی ہوئی بیوی اور اولاد کے غلام بیوی اور اولاد کے نوکر چاکر بعض حضرات کہتے ہیں ایک صاحب تھے ہمارے بزرگوں میں سے فوت ہو گئے ہیں وہ کہا کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیا ہے ہم تو روٹی کپڑے پر اپنے بیوی بچوں کے ملازم ہیں ساری محنت ساری توانائی ساری اپنی قوتیں پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا کر جو کچھ کمایا ان کے پیٹ میں ڈال دیا یا ان کا تن ڈھام دیا یا ان کو عالی تعلیم دے دی ہمیں کیا ملتا ہے دو وقت کی روٹی اور چند جوڑے کپڑے کے جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ روٹی کپڑے پر ملازم ہے تو در حقیقت آج کا انسان اکثر و بیشتر وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا روٹی کپڑے پر ملازم ہے توٹل انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کی جو ہو رہی ہے انہی میں ہو رہی ہے اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کا معاملہ بھی ختم معلوم ہوا کہ اب یہاں معاملہ دشمنی کا ہو گیا یہ محبت نہیں ہے حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا نادان اور کوئی نہیں جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آقمت برباد کر لی اسمت آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی ہوں میرے بچے میری وجود کا ایکسٹنشن ہے توسیح ہے لیکن جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اببا جان آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں آپ چھوڑیئے ان باتوں کے اببا جان اب زمانہ بدل گیا اب ہمارے تو ٹرنڈز یہی ہیں اب زمانے کا چلن یہی ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ میں اور ہوں یہ اور ہے من دیگرم تو دیگری من تو شدن تتو من شدی یہاں تو معاملہ یہ تھا لیکن اب معلوم ہوا من دیگرم تو دیگری میری چوائے سور ہے میری پسند اور ہے میرا چلن اور ہے میری رائے اور ہے اور کبھی سینہ تان کر جب باپ سے بات ہو اور ماں سے بات ہو اور انہیں کہا بھی جائے کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ کو معلوم کچھ نہیں ہے تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ میں کس مغالط ہے میرا میں تو سمجھاتا ہے یہ میں ہی ہوں میری ہی شخصیت کا یہ کی توسیح ہے ایکسٹینشن ہے بہرحال مجھے وہ یاد آتا ہے ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک مزیر کا ذکر آتا ہے جس نے بڑے ہتکنڈوں سے دولت جمع کی تھی بادشاہ کے لیے وہ کس کا فورک کہلاتا تھا ہنری ایٹس کا لیکن وزیر کا نام کیا تھا بارٹن بارٹن تھا چھوڑیے بہرحال اس نے بڑی ہر طریقے سے لوٹ خسوٹ کر کے بادشاہ کا خزانہ بھر دیا اور اس کے بعد جب بڑھاپے کو پہنچا اسی بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا اس کا حسرت بھرا جملہ آتا جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہ اس میرے بڑھاپے میں اس طرح ظلیل و خار نہ کرتا یہ حسرت اس وقت ہوتی ہے جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے اولاد کے لیے پانی کر دیا کہیں اگر اللہ کے لیے وہ محنت کی ہوتی تو ہمیں کیا ملتا اور کیا کچھ ہمارے نصیب ہوتے ہیں اچھا یہاں بھی یہ نہ ہو اولاد کا حق ہے ان کو پالنا پسنا آپ کے ذمہ ہے امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس لیکن حلال سے کماؤ اور کھلا اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو یہ اپنی جگہ ہے محبت کرو اللہ کی محبت سے بالا کرنا ہو جائے اپنی ذمہ داری ادا کرو یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے ایک ذمہ داری اسی لیے تو ہے بچہ فوت ہو گئی آئے تو دعا کیا ہے جنازے کی اللہم جعلہ لنا پروردگار اس بچے کو ہمارے لیے اس آخرت کے اندر عجر اور زخیرہ بنا دے ہمارے لیے ہمارے عجر اس لیے کہ تیری امانت تھی ہم نے اس کو پالا پوسا ہے تیری طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی اگر امانت سمجھ کر پال پوس رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی عجر و ثواب کا دریہ بن جائے گا اور جہاں تب ہی محمد کے تحت ہو رہا ہے وہاں خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پالا جو ہے اس کو آپ پروس کر جائیں گے اور حلال سے بڑھ کر حرام کے اندر مو مار دیں گے اب یہ مال و اسباب دنیاوی کی بات ہو رہی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا اولاد کو یہاں کیوں لائے اصل میں سمجھ لیجئے دو چیزیں تھی نا علائق دنیاوی اور مال و اسباب دنیاوی اصل میں اس آیت میں مال و اسباب دنیاوی براد ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ تمہارے اموال اور تمہارے اولاد ہی تمہارے لئے فتنہ ہے ان کو یہ سمجھو کہ یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں اللہ ہمیں آزمارہ آئے یہ دے کر آزمائیہ ہے یہ سرمایہ دے کر آزمائیہ دولت دے کر آزمائیہ ساز و سامان دے کر آزمائیہ اولاد دے کر آزمائیہ کہ کیا کرتے ہیں خیر میں لگاتے ہیں بھلائی میں لگاتے ہیں اولاد کی پروری صحیح کرتے ہیں انہیں اللہ کے دین کے خادم بنا کر اٹھاتے ہیں یا اللہ کے باغی اور سرکش بنا کر اٹھاتے ہیں یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے ہاں اس کا حساب ہوگا اور یہی فتنہ ہے در حقیقت ایک سورت پیچھے جائیے سورہ منافقون میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفن ذالک فاولائک ہم الخاسرون اہل ایمان تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافر نہ کرنے پائیں جو کوئی یہ کرے گا پھر وہ خسارے میں اور بربادی اور تباہی کے اندر آ جائے درہا اور پیچھے جائیے سورہ حدید میں جو فرمایا تھا منافقین سے کہا جائے گا وَلَا كِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا وہ فتنہ یہی تو ہے اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ ان سے دلی محبت اگر آپ کی زیادہ ہو گئی ہے اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تو گویا کہ آپ نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا اِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ اب میں ارز کر دوں کہ یہ کیوں یہاں پر اولاد کی ریپیٹیشن آئی ہے دیکھئے اولاد کے بارے میں یہ جان لیجئے ایک طرف اس سے محبت طبعی ہوتی ہے دوسری طرف اولاد کو انسان ایسٹ بھی سمجھتا ہے اولاد سے مستقبل کی امیدیں بھی بابستہ کرتا ہے بیوی کی محبت میں مستقبل کی کوئی امید نہیں ہے وہ محض محبت ہے لیکن اولاد بڑھاپے کا سہارا بھی بنتی جیسے بینک بیلنس سے آپ کا دل مطمئن رہتا ہے بڑھاپے کے لیے سامان میں نے رکھا ہوا ہے پینشن ہے جو ملتی رہے گی فلاں ہے یہ ہے ہوتا رہے گا اسی طرح کا سہارا انسان سمجھتا ہے اولاد کو بھی کہ یہ میرے بڑھاپے کی لٹھیا بنیں گے یہ میرا سہارا بنیں گے تو اولاد کی حیثیت دو گنا ہے ایک طبی محبت وہ دو طبی محبت جو بیویوں سے بھی ہے لہذا ان کو وہاں بریکٹ کیا دوسرے یہ مال کے ساتھ بریکٹ ہوئے ہیں کہ یہ اس سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں ان کو سہارا آدمی سمجھتا ہے ان کو اپنے فیوچر کے لیے ایسٹ سمجھتا ہے لہذا ان کو اس اعتبار سے بریکٹ کر دیا دوبارہ مال کے ساتھ انما مالکم و اولادکم فتنہ یہی وجہ ہے میرا ایک عجیب مشاہدہ ہے شاہد آپ حضرات کا بھی ہو جو لوگ بے اولاد ہوتے ہیں انتہائی بخیل ہوتے ہیں بالعموم اس لیے کہ ان کا سہارا صرف ایک رہ جاتا ہے پیسہ جبکہ اولاد والے کے دو سہارے ہوتے ہیں وہ رزق لے سکتا ہے کوئی بات نہیں میرے پاس مال نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں اولاد ہے میں نے اپنے آپ کو ان میں انگیسٹ کیا تھا ایک وقت میں وہ ریپے کریں گے لیکن جہاں اولاد نہیں ہوتی اکثر اور بیشتر میں نے دیکھا ہے انتہائی بخیل پیسے سے انتہائی محبت کرنے والے اس لیے کہ ان کے یہ دونوں سہارے جو ہیں وہ ایک میں آ کر چونکہ مرتقیز ہو گئے لہذا وہاں اس کی شدت بہت گہری ہوتی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ اب دیکھئے یہاں ایک لفظ آیا ہے بڑا عجیب اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے بہت بڑا عجر یہ عجر کیا ہے وہ جو میں نے کہا تھا انویسٹمنٹ انویسٹمنٹ کا بدل اولاد کو انسان ایک اطراقی انویسٹمنٹ بھی سمجھتا ہے اور مال کو بھی وہ سمجھتا ہے سہارا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ جملہ سنایا اس برطانوی برطانیہ کے اس بادشاہ کے اس وزیر کا اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی جیسے کہ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے تو وہ مجھے اپنے میرے اس مرحاپے میں ظلیل و خان نہ کرتا یہ عجر جو ہے اللہ کے لیے محنت کروگے ایک پیسہ لگاؤگے ایک منٹ لگاؤگے اللہ کے لیے اس کا عجر و ثواب ہے وہ ضائع ہونے والی شئے نہیں ہے وہ اس ایٹرنل بینک میں جا کے ڈیپوزٹ ہو گیا ہے کہ جس کا کبھی دیوالہ نکل ہی نہیں سکتا جس کے اندر کوئی اندیشہ ہے ہی نہیں کہ کوئی نقصان آ جائے گا جو لمحہ بھی لگا ہے حاصل زندگی ہیں وہ لمحے جو تیری یاد میں گزرتے ہیں وہ لمحہ جو اللہ کی یاد میں بسر ہوا وہ ایک قطرہ کے جو اللہ کی یاد میں آنکھ سے ٹپکا اور زمین میں جذب ہو گیا وہ ایک قول جو اللہ کے راستے میں انسان نے کسی کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہ ایک کلمہ جو کہا ہے ان میں سے ایک ایک چیز اب ایٹرنل ہو گئی ہے وہ عبدی ہیں اس کا عجر اور ثواب محفوظ ہیں تم اولاد میں اپنے آپ کو انویسٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اولاد سعادت بند بھی ہو لیکن وہ سو میز دس فیصد سے دادا کا چانس نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ کی دیکھ بھال بھی کرے آج کے مغربی معاشرے میں تو اس کا امکان سرے سے ختم ہو چکا ہے بڑے والدین ترستے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو اب ہمارے ہاں بھی ایسی ہو رہے ہیں اولڈ ایج بینیفٹس ہو اور سینئر سیٹیزنز کے لیے کچھ سہولتیں ہو ان کے لیے ایسے اولڈ ہاؤسز بنا دیا جائیں جہاں انہیں ڈپوزٹ کر دیا جائے تاکہ یہ بڑے ہمارے سر کے اوپر سے ٹلیں ہمارے ایش کے اندر مخل ہوتے ہیں ہمارے اوپر روک ٹوک کرتے ہیں بس ان کو وہاں رکھو ٹیلی ویجن دک دو یہ کھائیں پیئیں اچھا بلا کو نرس ہو دیکھیں ان میں جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اب کرسمس کے تہوار کی صرف ایک ویلی ان کے ہاں رہ گئی ہے کہ بڑے والدین کو توقع ہوتی ہے کہ اولاد کو دیکھنا نصیب ہو جائے گا کرسمس اور وہ بھی نہیں ہوتی پوری وہ بھی نہیں ہوتی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کرسمس کا کہ شاید اولاد کی دھلک دیکھنی نصیب ہو جائے یہ ہے واللہ عندہو اجرون عظیم اولاد کو پالو پوسو ذمہ داری سمجھ کر اللہ کی طرف سے آئد شدہ ذمہ داری ان سے محبت کرو اللہ کی محبت سے نیچے نیچے صرف اللہ کی محبت نہیں من اللہ ورسولہی وجہادن فی سبیلہی فتربسو حتی آتی اللہ بے امری ان تین محبتوں پر وہ پانچ محبت غالب آگئی تم برباد ہوئے جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو کوئی ہدایت نہیں دیتا بلہ اللہ لا یحد القوم الفاسقی یہی میں نے ارز کیا تھا آخری جملہ بول رہا ہوں اقبال نے ایک شیر میں جمع کیا ہے اسے کاش کہ وہ شیر کہیں ہمارے ہماری سوچ میں ہمارے فکر میں پیوست ہو جائے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند بطان وحم و گمان لا الہ الا اللہ یہ لا الہ الا اللہ اگر اس معنی میں ہم پر ریویل ہو گیا ہو منکشف ہو گیا ہو ہمارے باطن میں اس کا انکشاف ہوا ہو تو پھر یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ سب بطان وحم و گمان نظر آتے ہیں کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے یہ لائیبلیٹیز ہیں جن کا حساب دینا پڑے گا دولت زیادہ ملی ہے زیادہ حساب دینا پڑے گا اولاد اللہ نے دی ہے اللہ محاسبہ کرے گا ان کی تربیت کیسے کی تھی کس رخ پر ڈالا تھا کیا تعلیم دی تھی کیا سکھایا تھا کیا تلقین کیا تھا ان کی صرف دنیا ہی منانے کی فکر کی تھی یا ان کی آخمت کی بھی فکر کی تھی یہ سارے حساب کتاب دینے پڑیں گے پانچ آیتیں یہاں ختم ہوئیں یہ ایمان کے مزمرات سمارات نتائج انسان کے نقطہ نظر میں زاویہ نگاہ میں درز عمل میں علائق دنیاوی کے بارے میں اس کی رائے اور مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہے کہ جو ایمان کا اگر ہے انسان کے دل کے اندر اگر موجود ہے وہ حقیقت تو یہ کیفیت ہے اس سانچے میں یہ چیزیں ڈھل جائیں گی اس کے بعد اب اگلی آیت ہے فَاتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ اب وہ فا سے شروع ہوا ہے کہ یہ پانچ چیزیں اگر سمجھ لیں تو پس اب ان کے تقاضوں کو پورا کرو یہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پڑھیں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذک الحکیم